کالم کی جو کلاسیکل ڈیفینیشن بیان کی جاتی نے تو انہیں بتایا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ آج اب میں حضرت نوڈس نہ لیں نوڈس کا وجہ ذہن رکھنے کوشی کریں تو اب میں صحافت میں آیا اور پھر صحافت میں آنے کے بعد پتہ لگا کہ اتنا جلتی آپ کو کالم کا موقع نہیں ملتا کافی سر رگڑا ہوتا ہے ابھی ہم نے دیکھا ہے سوچل میڈیا کے آنے سے خاص طور پر بہت سے لوگ ریلیجیس رائٹنگ کرتے ہیں بزرگی چیزوں بھی لکھتے ہیں وزرگی تحریف لکھتے ہیں بحصیرت پہ لکھتے ہیں صحابہ پہ لکھتے ہیں مضامین لکھتے ہیں منجر کی خواہش کے لکھتے ہیں کہ چلے جی ایسی تحریف لکھیں جو ہمارے بعد بروز آخرت مارے کام ہے عامر خاکوانی میرا نام ہے میں ایک اخبار نبیس ہوں آپ لوگوں میں سے اگر کل نہیں جانتا تو ان کے لئے میں کر رہا ہوں میں ستائیس سال میں جنللزم میں ہو گئے تو اردو رائیس سے میں نے آغاز کیا پھر میں جانگ میں رہا پھر ایکسپریس اخبار کو سٹارٹ کرنے والوں میں میں میک دین اٹر رہا ہے ایکسپریس کا دنیا اخبار کا روز نمہ دنیا کا دوزار دو میں ایکسپریس دوزار بارہ میں دنیا اور دوزار سترہ میں نائنٹی ٹو ڈیوز یعنی ہماری مارڈرن جو اردو جنللزم کے جو تین ہمارے جدید اخبار آئے ہیں میں بیٹھلے بیس سالوں میں دوزار دو سے دوزار تیس ہو گئے کی سالوں میں ان تینوں کا اتفاق سے میں ان کا پائنیر ٹیم میں رہا ہوں اور تینوں کا میک دین اٹر رہا ہوں اور کالمسٹ ہوں اور اٹھارہ سالوں سے میں کالم لکھ رہا ہوں تین میری کتابیں چپ چکی ہیں زنگار زنگار نامہ اور وازوان ابھی بیڈیو دنوں نے کتاب ملے میں آئی تو اس میں مختلف موضوعات پہ میں کالم لکھتا ہوں ہفتے میں تین چار پہلکے چار کالم لکھتا ہوں میں جن ایٹی ٹو نیوز میں سے پہلے جس ہم نے بتایا دنیا میں بھی اور ایکسپریس میں بھی لکھتا رہا اور جنگ میں اور نیوز روم میں بھی رہا اور تھوڑا سا ہے کچھ پڑھایا بھی ہے منیسٹریوں میں جاب منیسٹری میں سپیرین منیسٹری میں میس کام والوں کو کالوم رائٹنگ اپینین رائٹنگ میکزین رائٹنگ تو یہ ہے تھوڑا سا بس منظر تو میرے جو موضوعات رہے ہیں پڑھنے کے حوالے سے اور لکھنے کے حوالے سے کافی زیادہ کافی وائٹ ورائیٹی کے ہیں اس میں ملٹنسی پہ میں نے بہت لکھا ہے اسکریت بسندیس ہم کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی اور تالوان اور القائدہ اور ان چیزوں پہ کتابوں پہ اور بکس پہ لٹریچر پہ فکشن پہ ناولوں پہ میرے خیالہ شاید اردو کی کالم نویسوں میں میں شاید تب سے زیادہ کالم لکھنے والا ہون پہ پورٹیکس پہ بھی لکھتا ہوں پیسیز میں سپورٹس پہ بھی لکھتا ہوں خاصر پہ فیس بک پہ اور دوسری جو میڈیا بلوگز ہیں سائٹس پہ فلم پہ بھی لکھتا ہوں ہسٹری پہ سوچٹو پلٹیکل ایشیوز پہ تصوف پہ کافی زیادہ وسیع ورائٹی ہے اور ہم نے کوشش کی ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے کوشش کی کالم کا جو ایک سپیسٹفیکس ہے ایک بورڈر بنا دی جاتا ہے نے کوئی ایک باکس بنا دیا ہے ہم نے کوشش کی اس کو ذرا بڑا کر رہے گی کیونکہ جب ہم نے کالم لکھنا شروع کیے تو اس زمانے میں خاص رہی بیس سال پہلے ایک خاص ایک اس کی ایک ڈیفنیشن بیان کی جاتی تھی کالم کی اور کچھ لوگوں کا جس میں بہت سینئر ہمارے جنرلس شامل ہیں مطلب حمید دن زامی صاحب جو بہت مشہور لیجنڈ ہیں ہمرا نام ہے نوابت کے بانی ان کا یہ فکرہ مشہور ہے کہ کالم جو ہے اگلے دن اسے باسی ہو جانا چاہیے یعنی آج پہ ہو صرف آج کی نیوز کے والے سے ہو یا نیوز چیزوں پہ ہو تو جب ہم نے لکھنا شروع کیا تو ہمیں لگا کہ نہیں ایسے کالم لکھنے چاہیے جو باسی نہ ہو ایسے بھی لکھنے چاہیے ایسی تحریریں بھی ہو ان کی ایک مستقل حیثیت ہو جو بعد میں اگر آپ کوئی واقعاتی حساب سے ہو کوئی اس میں ہسٹری ہو کوئی واقعہ ہو کوئی ایسی چیز ہو جس سے آپ کو لگے کہ اس کا ایک ٹائم اس کا لمبا ہے اس کا ٹائم لیمٹ نہیں ہے کوئی اور ایسے میں نے کافی لکھے اس وقت سے میری جو یہ کتابیں ہیں تینوں ان میں ایسی تحریریں زیادہ شامل ہوئیں تو آپ لوگوں کو بیسے جنلزم سے یا کالم پڑھنے والے یا کالم لکھنے کا کوئی خواہش مند ہے یا بیسے ہی آپ لوگ روٹین میں ہی آگئے ہیں ادھر آپ لوگوں میں سے کون آپ آپ میں سے کوئی نہیں کالم کبھی لکھنا چاہتا آپ کو کبھی ہے دلچسپی کالم لکھنے سے لکھا نہیں ہے اچھا تو کون ہے جس کی کالم پبلش بھی ہوئے ہیں آپ کی پبلش ہوئے ہیں آپ کے بھی سوشل میڈیا پہ ٹھیک ہے اچھا آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جس کو لگتا ہے کہ کالم آج بھی ریلیونٹ ہیں یہ کالمیس کی آج بھی کی حیثیت ہے اور ہمیں بھی کالمیس بننا چاہیے یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو بس گئی پرانے دمانی کے مخلوق ہوگی اب ریلیونٹ ہوگئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ریلیونٹ ہیں اوکے کالم دیلی پڑھتے ہیں آپ میں سے اچھا کون سے نہیں پڑھتا چلیں کون ہے وہ خوش نصیب یا بند نصیب جو اخبار کا کالم روز نہیں پڑھتا نہیں پڑھتا کبھی آپ نے کالم نہیں پڑھا آپ نے کئی کو پڑھتے ہیں اور جو پڑھتا تو وہ تو پھر پڑھتے ہیں نا پھر تو اوکے اچھا کالم کی جو کلاسیکل دیفنیشن بیان کی جاتی نہیں تو انہیں بتایا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ آج اب میں خیال نوڈس نہ لیں نوڈس کا بجائے ذہن رکھنے کوشی کریں یہ دیفنیشن آپ کو بہت مل جائیں گی آپ نے صرف لکھنا ہے کالم ڈیفنیشن ایک گوگل پر ٹائپ کرنا ایک لفظ اور آپ کو وہاں درجنوں ہر قسم کی ویریشن مل جائیں گی تو میرا خیال ہے اس کے بجائے ایک بہت اکیڈیمک ہونے کے بجائے اس کو کنسیپس کو سمجھنے کی کوشی کرنی چاہی گی اور بیسیکلی اس میں تو بیسیکلی ہوتا ہے شیئرنگ ہی دیکھیں انہوں نے جو ایڈ دیا ہے فیس بک پہ اس میں بہترین کالم نویس کی جابتیں گوڈ کالمیس کی کالٹیز ہیں اس کے لئے تو چاہیے کسی کوئی اچھے کالم کو بہترین کالمیس کو چاہیے جو آکے بتائیں تو میں تو ایک ایک ایوریج سا ایک عام سا خوار نویس کو لکھنے والا ہوں لیکن میں شیئر کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے اس میں کافی ٹائم ہوا ہے لکھتے بھی اور پڑھتے بھی جس میں نے بھی جس میں نے کہا تینکیو ڈونٹی سیون ایئر میں یہ ہو گئے ہیں بلکہ ڈونٹی ایٹھ جنرلزم میں اور اس سے پہلے بھی اخبار پڑھنے کا بہت ہی چھوٹی عمر سے سکول سے بہت تھا پڑھنے کا ایز ایڈر ایز ایک کاری میں سمجھتا ہوں جو سب سے پہلا کام ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اچھا کالم لکھنے کے لیے سب سے جو پہلی چیز ہے جو ہم لیک کرتے ہیں وہ ہے کہ اچھا ریڈر ہونا چاہیے اور میرے خیال ہے سب سے بڑی سوزخامی ہی یہی چل رہی ہے کتاب پڑھنے کا اگر آپ کو شوق نہیں ہے آپ کی زندگی میں کتاب نہیں آئی اگر آپ ان بدنصیب لوگوں میں سے ان بدکسمت لوگوں میں سے ہیں جن کی زندگیوں میں کتاب کا عمل دخل ختم ہو چکا ہے یا کتاب کا بھی آئی ہی نہیں تو پھر کالوم رائٹنگ وہ جیساں کہتے ہیں نا انگریزی معابرے میں ہیں کہ it's not your cup of tea بلکہ لکھنا ہی simply پھر آپ کو لکھنے کا کام یہ بجائے اور کام بہتر کام سوچنے لیتی یا بہتر یا برے کام جو بھی تو بیسیکلی آپ کو پڑھنا آپ کا متعلیہ سب سے اہم ہے کہ آپ میں اندر پڑھنے کی عادت آپ نے ڈالی ہے یا نہیں ڈالی تو اگر اپنے پڑھنے کی عادت ڈالی ہے تب آپ میرا خیال ہے چیزوں کو زیادہ بہتر انداز میں کر سکتے ہیں تو میں جو لگتا ہے میں جو لوگ پوچھتے ہیں میں نے پڑھایا بھی یہ جسٹیوں میں اچھا ایک منٹ سوری میں موو کر سکتا ہوں جیسے کی ساتھ ہم نے کھڑا رہا مجبوری ہے میری مطلب میری آواز بیسے پہنچی جائے گی چلیں چلیں میں تھوڑا سا اس کو بالکل ہی اب اندر قید ہوگیا ہوں اچھا اچھا کالوم لکھنے کے لیے اچھا رائٹر بننے کے لیے ایک تو یہ ہے نا کہ ہم اس کے بات کرتے ہیں کہ اس کی کیا اس کی قسمیں ہیں کالوم کی کیا کیا سٹائل ہونی چاہیے ہیں کیا اس میں ٹپس ہو سکتے ہیں یا کیا پوائنٹس ہو سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کالوم لکھے ہی کیوں یا آپ لکھنے کیوں چاہتے ہیں اب اس کا ہر ایک پاس اس کا ایک جواب ہوگا بہت کچھ لوگ ہوں گے جو اپنے اظہار کے لیے لکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ آپ اپنا نام بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں اپنی شناخت بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں تھوڑا تھا اپنے آپ کو دیفرنٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کچھ ایسے ہیں جن کو پڑھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ہم بھی کچھ لکھ سکتے ہیں کچھ کا ایسا کہلیں کہ واضح لوں گا کام اس نویت کا ہوتا ہے پروفیشن اس نویت کا ہوتا ہے وہ کسی اخبار میں کام کسی ویب سائٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں کسی اور جگہ پر لکھ رہے ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ ریاکشن میں لکھتے ہیں خاص روی پلٹیکل قالم جیسے آج کے صورتال بنی ہوئی ہے کچھ لوگ آپ کو عمران خان کو پسند کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو پسند کر رہے ہیں یا اس سے نفرت کر رہے ہیں اس سے نا پسند کر رہے ہیں ہر دونوں صورتوں میں جب آپ پڑھتے ہیں نا یا کچھ پروگرام دیکھتے ہیں تو غصے میں ریاکشن میں بندہ لکھتے ہیں جیساں لوگ آج کے ٹوئٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا پوسٹیں آلتے ہیں لوگ لکھتے بھی لکھنے کا بھی تو سب سے پہلی بات جو آپ لوگ کو اپنے اندر ڈھونڈنی ہے تلاش کرنی ہے کہ ریزن کیا ہے کہ آپ کیوں لکھیں وہ ریزن جتنی بڑی اور طاقتور ہوگی اتنے آپ اس میں اچھے برائٹر بن سکیں گے آپ کے اندر کہا ہے آپ کو پہلے یہ دیکھنا چاہئے کہ آپ کیوں لکھنا چاہتے ہیں کیا اور آپ اس کی کیا قیمت ادا کر سکتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ جب آپ کچھ بھی دیکھیں کچھ بھی کام زندگی میں کوئی بھی کام کریں کوئی بھی خواتین جو گھر بیٹھ کے جو لوگ گھر بیٹھ کے بھی کام کرتے ہیں سریجا جس ککنگ بھی کریں یا پڑھتے ہیں یا کچھ بھی کام کرتے ہیں کوئی اچھا کوئی ایکسپرٹ ہے کوئی ٹیکنکل آدمی ہے کسی بھی کام ہر چیز یہ قیمت ہے نا ایک پرائس پی کرنی پڑھتی ہے آپ ایک اچھے کالمسٹ بننے کی یہ قیمت ہے ایک بہترین کالم لکھنا ایک وہ آپ سے ایک پرائس لے گا آپ سے کچھ مانگے گا تو آپ وہ تب ہی وہ قیمت چکا سکتے ہیں یا وہ اس حد تک جا سکتے ہیں کہ آپ کو اس میں کتنا کس لیول پہ جانا ہے جب آپ کے اندر وہ انسٹنکٹ موجود ہے خواہش موجود ہے اور وہ کتنی طاقت اور قوی ہے کتنی بڑی ہے کہ جو آپ کو اوورال آپ پہ آپ پہ چھا جائے آپ پہ پھر یہ آپ کر سکتے ہیں نا دیکھیں لکھنے کے لیے بھی اگر آپ کوئی ناول چارٹ سٹوری لکھتے ہیں ایک چارٹ سٹوری آپ باز اوقات ایک گھنٹے دو گھنٹے میں ایک دن میں چند گھنٹوں میں لکھا جاتا ہے افسانہ اس سے ہم کہتے ہیں یہ آپ کوئی بھی دی لیکن آپ اگر ایک ناول لکھنا چاہ رہے ہیں چار پانچ چھ سو سو فیکہ یا اور بڑا پلات ہے کوئی آپ کی دین نہیں بڑا تو زہر ناول کی قیمت ہے آپ کو ہر روز بیٹھے لکھنا پڑے گا ریگولر لکھنا پڑے گا آپ کو ڈسپلن چاہیے ہوگا باز اوقات آپ کو چھے مہنے سال لگ جائیں گے یا باز کیسز میں اس سے بہت زیادہ لگ جاتے ہیں تو تب ہی آپ کر سکیں گے نا وہ اتنا اپنا آپ ٹائم نکالیں گے اتنے منت کریں گے کہ تب جب آپ کو لگے کہ یہ میرے لیے بہت ہی اہم ہے یعنی matter of life and death جب بناتے ہیں کسی چیز کو آپ تب ہی اب اس میں best ہو سکتی ہیں میں تو میں تو نہیں لگتا کہ best کا جب بہترین ہونے کا کوئی اور کوئی طریقہ آسان طریقہ ہے مجھے لگتا ہے best ہونے کا یہی ایک خاص چیز ہے کہ آپ پوری جواب effort لگاتے ہیں آپ کے لئے وہ چیز کتنی بڑی ہے تو آپ اگر column کی ہمارا موضوع column کا ہے تو آپ اگر columnist بننا چاہتے ہیں ایک اچھا column نگار بننا چاہتے ہیں تو تب سے پہلے اپنی اس خویش کو دیکھیں آپ کے اندر ہے اسی طرح اس کی پرویش کریں طرح سا اس کا پال لیں پوسی طرح سا اسے اسے کھانا بنا کھلائیں خوراک کھلائیں کچھ اسے بڑا کریں خواہش ہو اور تاکہ وہ جتنی بڑی اور طاقتور ہوگی آپ کے اندر اور آپ کے اپنی جو آپ کی آپ کی goal setting آپ کرتے ہیں لائف میں آپ بہت سے کام کرتے ہیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اپنی جوب چاہیے اپنا چاہیے اپنا چاہیے ہم دنگی مختلفوں میں پلان کرتے ہیں تو آپ کی planning اور goal setting میں اگر آپ ایک اچھا columnist ایک بہترین columnist ایک opinion writer اچھا writer جس کی ایک بڑی audience ہو جس کی کہنے پہ بے شمار لوگ سیکنوں لوگ ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ اپنی رائے بنا سکیں ان کی تحریر ان پہ اثر انداز ہو سکے ان کی زندگیوں میں تبدیلی لا سکے جب یہ خواہش آپ کے اندر پیدا ہوتی نا تو اب آپ کو ازادہ منت کرنے بخصاتی ہے بس کچھ لوگ اس کو ابھی ہم نے دیکھا ہے سوچل میڈیا کے آنے سے خاص ہوئے بہت سو لوگ ریلیجیس رائٹنگ کرتے ہیں بہت ابھی چیزوں بھی لکھتے ہیں مذہبی تحریر لکھتے ہیں پاسیرت پہ لکھتے ہیں صحابہ پہ لکھتے ہیں مضامین لکھتے ہیں اور چیزوں بھی لکھتے ہیں اور اس کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ سواب کی خواہش ہوتی ہے ان کو عجر کی خواہش کے لکھتے ہیں کہ چلے جی ایسی چیزیں لکھیں جو ہمارے بعد میں روز یا آخرت ہمارے کام آئے اچھا کالم میں بھی بہت سے لوگ مطلب میں نے اپنے خود جو اپنی کتابیں جو میں نے مرتب کی اپنی جو کمپائل کی کتابیں اپنی اس میں جو سلیکشن کی آٹھ سو ساتھ آٹھ سو آٹھ سو کالموں میں نے اسی کالم چنے تو میرے ذہن میں جو پہلی کتاب خاصل بھی دنگار باکیوم میں بھی تو یہ ذہن میں رہا کہ ایسی چیزیں ہوں جو کسی کی لائف کو چینج کر سکیں کوئی آدمی کوئی شخص کتاب کو اٹھا کے پڑے اور ایون کسی کو میرے ذہن میں یہ سا میں نے چونکہ پرانی کتابوں سے آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کی تفاق ہوئے ہیں نارکلی کے باہر پرانی کتابوں کا ایک بزار ہے اور مختلف جگہوں پہ مل جاتی ہیں کہ دمانے میں ریگل سینما میں وہ دکان ہوتی تھی گولمنڈی ونیسپت روڈ پہ پرانی کتابوں کے دکانیں ہیں جہاں بھی تو ہم نے بڑی کوشش کی پرانی کتابوں سے اپنی لیوری بنانے کی سستیں مل جاتی ہیں کم قیمت مل جاتی ہیں اور بعض اوقات نایاب کتابیں مل جاتی ہیں تو جب میں نے اپنی کتاب میں کالم میں لکھ رہا ہوں تو میں دوزار تین سے تین چار سے اور میری کتاب دوزار سترہ مچھا بھی بہت دار سے میں نے ڈیلے کیا اس کے وجہ یہ دی یہ لگتا تھا کہ اچھا کام ہو کچھ چیز اچھی ہو کہ وہ مایوس نہ ہو پھر میں جی لگتا تھا کہ ایسی کتاب ہو کہ کسی کو فٹ پات پہ پڑی ملے کئی سالوں بعد آپ کچھ میری بات کا کوئی لے رہی ہیں یا اپنی میسیجنگ کر رہی ہیں اس پر زیادہ فوکس کریں کیونکہ آپ پھر رائے ہوگا سیشن نا پیدا کی نہیں ہوگا آپ ٹیکس میسیجنگ کریں گی تو اچھا تو میری بات میں تھا کہ کتاب اگر فٹ پات پہ پڑی ملے کسی کو تو وہ اسے ریلیمنٹ لگے اسے سرپرائز ہو بلکہ کتاب اٹھاتے ہیں نا پرانی کتاب پڑی ہے جی دوزار سترہ چپی کتاب کسی کو دوزار ستائیس ملی ہے پڑی کوئی بھی کتاب میں اپنی کتابوں کے بات کروں تو وہ اٹھائے یا وہ دیکھے وہ اسے تھوڑا حیرت ہو گئی تو ایسی چیزیں ہیں جو آج بھی ریلیمنٹ ہیں آج بھی ویسی فریش ہیں کیونکہ ان میں کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کی لائف کوئی اثر انداز ہو سکتی ہے اس میں کوئی ایسی کتابوں کا ذکر ہے جو آج بھی ریلیمنٹ ہیں جو تاریخ انسانی کی تاریخ انسانی یعنی ہزاروں سال کے جو تاریخوں مجھے سب سے بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں ان پر کوئی بات کی گئی ہے یا کوئی ایسا مشورہ ایسا ہے لائف کے والے سے یا اور چیزوں کے والے سے زندگی کے مختلف اسباق ہیں کوئی واقعہ ایسا ہے کوئی کہانی ایسی ہے کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو لگی دلچسپ لگے تو وہ ایک چیز یہ وہ اب یہ ساری محنت یہ ساری پسیہ جو ہم ہیں یہ سریعہ ہم اس صورت میں کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی لارجر جن لائف خیال ہو آپ کا ہو مطلب میں جب لکھ رہا تھا لکھنے آیا میں بسیقل جنزہ میں آیا ہی کالمسٹ بننے ہو میرے ایک ڈریم تھا ڈیٹ ڈریم میں بہت کرتا رہا ہوں ابھی میں بڑا اس کا قائل ہوں تو سکول کے زمانے میں لگتا تھا کہ میری جو ایک شناخت بنے وہ بنے ایک کالمسٹ کے دور پہ ایک اس وقت ہمیں لگتا تھا کہ شاید انٹلیکچول بننا آسان کام ہے دانشور بننا تو ہم چاہتے تھے کہ ایسا علم حاصل کریں اتنا کہ ہماری ایک شناخت ہو دانشور کے طور پہ یا ایک تجزیہ کار کے طور پہ تو میں چاہتا تھا کہ میں کالم لکھوں سکول کے زمانے سے جب میں نے پھر لکھے ایک تو میرے کچھ چھپے بھی اس زمانے میں جنگ میں اور بڑے اخباروں میں چھپے جب میں ابھی سٹوڈنٹ تھا پھر میں لگا کہ نہیں ریگولر کالم بننے کے لیے جب آپ ڈیلی لکھیں یہ ہفتے میں آپ تین چار کالم لکھتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی اخبار سے باقیدہ منسلکوں باقیدہ صحافیوں تب میں صحافت میں آیا اور پھر صحافت میں آنے کے بعد پتہ لگا کہ اتنا جلتی آپ کو کالم کا موقع نہیں ملتا کافی سر رگڑا ہوتا ہے جب آپ کی دوسری بات پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے اندر ایک خواہش کو چیک کریں کتنی خواہش ہے اگر آپ کی خواہش نہیں ہے تو اسے تھوڑا سا بڑھائیں اس پر سوچیں غور کریں اور اس کو تھوڑا سا اس کو بڑھا کریں میں تو اسے کہتا ہوں پالتا ہوں ہم نے تو اس طرح کیا اس کی پرویش کی باقیدہ تو وہ حتیٰ کہ وہ پھر بڑی ہو جاتی ہے ایک جس طرح آپ پیٹ کو پالتے ہیں تو وہ ایک ٹائم بڑا ہو جاتا ہے تو آپ کی خواہش یہ بڑی ہو جاتی ہے وہ پھر آپ کو اکساتی ہے آپ کو اپنی پوری انرجی لگانے پر اکساتی ہے مور دین ہنڈر پرسن ایفرٹ کرنے پر اکساتی ہے وہ پھر آپ کی اس کی لائف سیٹنگ میں وہ پریالٹی ریسٹ پر اوپر آ جاتی کہیں پر جب اوپر آ جاتی ہے تو پھر آپ بہت سارے کام اسی حوالے سے کر رہے ہوتے ہیں اچھا ایک بارہر اور چیز اور بھی ہے جو آلٹیمیٹلی کاؤنٹ کرتی ہے کہ آپ کی اکانومی آپ کی اکانومی آپ کے اس کام سے جڑی ہے یہ نہیں اگر آپ کی اکانومی جڑی ہوتی ہے جیسا میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں جن کا پیشہ ہی یہ لکھنا ہے یا کام کرنا ہے میرا روزگار میرا گھر اسی سے چلتا ہے تو ایز جنلسٹ میں ایک میکدین ایڈٹر ہوں میں نے بتایا آپ کو ایک کاؤنم لکھتا ہوں اس کے مجھے پیسے ملتے ہیں اور لکھے لئے اچھے پیسے ملتے ہیں یا اتنے ملتے ہیں کہ میرا کام چل جاتے اسی سے تو وہ ایک آپ کے لئے زیادہ سانی ہو جاتی ہے لیکن آپ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی اکانومی کا کوئی ذریعہ کوئی اور ہے کوئی پروفیسر ہے کوئی اسٹریوں پڑھا رہے ہیں وہ ان کے لئے بھی ذرا ایزی ہو جاتا ہے کیونکہ تدریس کا کام بھی تھوڑا سا ذرا لکھنے پڑھنے کا ہے اسے ملتے جوتے ہیں لیکن ایسے لوگ ہیں ڈاکٹر ہیں آئی ٹی پروفیشنز ہیں کوئی چارنیمنٹ چارٹری کاؤنٹنٹ ہیں کوئی اور لوگ مقصد شوق لیکنوں کو چونکہ مطالعہ کا شوق تھا پڑھنے کا شوق تھا تو وہ لکھنے کی طرف آئے اور آتے رہے اور پھر ایسے ایسے بہت سے لوگوں نے اپنی نام بنا لیا اور کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے کئی دوست اور کئی ہمارے چھوٹے بھائیوں کی طرح لوگ بھی ایسے ہیں جنہوں نے پروفیشنی بادیں بدل گیا مطلعہ بہت ہی پیارے ہمارے چھوٹے بھائیوں کی طرح ایک توشل میلیا پہ بہت ایکٹیف ہیں بہت اچھا لکھتے ہیں حسنین جمال ان کی کتاب داڑی والا اور اچھی وہاں پہ ایک منیجرل پوزیشن پہ چلے گئے تھے جس ہاں ہوتے ہیں فارما کمپنیاں اچھے پیسے دیتی ہیں گاڑی بھی مل جاتی جلتی اور آپ کو چیزیں بہت ٹھیک ملتی لیکن ان کو شوق تھا لکھنے کا تو وہ ساتھ لکھتے رہے وہ اس لئے ویب سائٹس پہ پھر کسی خبار میں خبار میں موقع ملا اور پھر الٹی میٹلی ایک اچھی آفر ایسی ہوگی نیوز ویب سائٹسے انڈیپیننٹ اردو ایک ویب سائٹ ہے تو کہ وہ انہوں نے اپنا پورا کیریئر ہی سوچ کر لیا اور وہ بھی ایک میڈ لائف میں جا کے کیونکہ اندر ایک صلاحیت تھی اس صلاحیت کو انہوں نے پالش کیا اس کا اظہار کیا اور وہ لکھتے رہے اور اپنی جگہ بنائی اور آپ جب اچھا لکھ رہے ہوتے ہیں اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ الٹی میٹلی آپ تسلیم کی ہو جاتے ہیں مانے جاتے ہیں تحیر آپ کی نا اپنی ایک طاقت رکھتی ہے بغیر کسی سفارشی بغیر کسی تعلق کی اگر آپ میں وہ جادو ہے ہوتا ہی ہے ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی تحریر بھیجتے ہیں آپ لوگوں میں کسی نے کہا کہ بھیجی ہو نہیں شپی تو وہ ہم نہیں شپتی کسی بھی وجہ سے تو وہ ماجوس ہو جاتے ہیں یا بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم کسی تعلق یا کوئی سفارش سے یا ایٹریل پیج کے انچار یا کسی ویب سائٹ کا ہیڈ اگر کوئی میرا ہمارا تعلق اور سفارشی ہے تو وہ ہمیں چھاپے گا اور ہم چھاپ جائیں گے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے ہوگا تا کتنی بار ہوگا ایک بار دو بار تین بار چار بار میکسیمم الٹی میٹلی آپ میں اگر وہ جادو نہیں ہے وہی ہے بات کہ آپ کی خویش بڑی نہیں ہے آپ کے اندر اور آپ کے اس کے لیے پوری اگر ایفرٹ نہیں ڈالتے تب آپ الٹی میٹلی آگے نہیں جا سکیں گے کامیاب نہیں ہو سکیں گے تو میں جب اس کو سوچتا ہوں کہ کیا چیز ہونے چاہیے پہلے میں یہ لگتا ہے کہ اندر خوائش ہونی چاہیے خوائش کتنی توانہ ہونے چاہیے کتنی برپور اور شدید قسم کی خوائش ہونی چاہیے پھر اس خوائش کے لیے آپ کو اتنی ایفرٹ ڈالنی چاہیے اور آپ کو اپنی ترجیحات میں اور سیٹنگ میں بھی اس کو لے کے آنا چاہیے اچھا یہ چیزیں اب ایسی ہیں جو بظاہر لگتی ہیں کہ یہ بڑی ایکڈیمک سی بات ہے یا ایسی کتب یہ ریالیٹی ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ نہیں آگے جا سکتے سٹیڈ ہوئے سیدھی بات اور کوئی بات ہی نہیں ہے یہاں ماسی ویس کے ایک آپشن ہو سکتی ہے کہ آپ بہت ہی کوئی ریئر ٹیلنٹ ہے آپ کے اندر کہ گارڈ گفٹڈ آپ اتنے ہی کریٹیو ہیں کوئی مددہ بے اللہ ہزاروں لاکھوں لوگوں میں سے یا دس لاکھ یا پچاس لاکھ بیس لاکھ میں سے ایک ہاتھ ایسے کوئی جینئس ہوتا ہے کہ آپ اتنے جینئس ہیں کہ آپ کو محنت کی ضرورت نہیں ہے آپ کے خیال اترتے ہیں آپ پہ وہ ایک بہت ایکسپشنل کیس ہے لیکن چونکہ بہت ایکسپشنز جو ہے نا وہ رول نہیں ہوتا تو وہ ہم میں سے بیشتر لوگ میڈیا کر ہوتے ہیں ایوریج ہوتے ہیں ہم اپنی ایفرٹ سے اپنے آپ کو اوپر لے جاتے ہیں یا نیچے لے آتے ہیں فیفٹی پرسن کے ہم قریب قریب ہوتے ہیں اب ہم جتنی ایفرٹ ڈالتے ہیں ہم سیکسٹی سیونٹی ایٹی یا نائنٹی پرسن تک بارس جتنا آپ سٹیڈیز میں ہوتا ہے نہیں تو آپ اسی فیفٹی پر رہ جاتے ہیں یا بعضوں کا تھوڑا دور نیچے گر کے فورٹی فائی فورٹی اور اس نے گھر کے یا بالکل ہی آپ واش اوٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ہے کہ آپ یعنی کسی ایفرٹ ڈالتے ہیں تو یہ اس میں دوسری بات لگی اچھا میں تیسری جو چیز میں یہ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس سکل کو سیکھنے کے لیے کیا ایفرٹ کی ہے کیا طریقہ اختیار کی ہے کیونکہ یہ سکل بھی ہے نا لکھنا جس طرح دیکھنا آواز کسی کے اچھی ہے اللہ نے اس کے خوبصورت آواز سے نوازا ہے لیکن اسے ساتھ کوئی سر لگانے کے لیے آپ کو کچھ چیزیں آپ کو سیکھنے ہی پڑے گی نا کہ کس طرح اس میں ریدھم میں آتی ہیں کس طرح کتال ہے اور اس کے مطابق چلنا ہے اور کس طرح آپ کے اندر پھر ایک ریاض کرنا پڑتے ہیں اپنے آپ کو ایک باقعدہ سے اگر آپ سیکھتے ہیں انسٹریومنٹ سے سیکھتے ہیں اور اس حساب سے ریاض کرتے ہیں تب ہی جا کے آپ کے اندر بندے تو یہ سکل بھی ہے تو آپ نے وہ سکل سیکھنا ہے اب ہم تھوڑا سی اس پر سکل بھی بات کرتے ہیں کہ بھی کیا اس کے لیے سکل ہو سکتا ہے یا کیا کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں تو آپ نے سکل سیکھنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا ہے یا کیا چیزیں کرتے ہیں امیر ساتھ اکثر ہی ہوتا ہے اکثر یعنی تقیباً روزانہ ہی ایک دو بندوں کسی نہ کسی کا میسیج آتا ہے کہ جی ہمیں آپ اپنا شاگرد بنا لیں ہم آپ کو شاگرد بننا چاہتے ہیں یا ہم آپ کو سیکھنا چاہتے ہیں یا ہماری کالموں اور تحریروں کی اصلاح کریں دیکھیں کسی کے پاس بھی آج کے دور میں کسی مصروف آدمی کے پاس یا جو اپنے شعبے میں ایکٹیف ہے یا کام کر رہے کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ آپ کو پرانے زبانے کی طرح ایک اپنے شاگردی میں لے کہ آپ کو آپ کی ہر تحریر کی اصلاح کریں یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے آپ کو جو چیزیں کرنی ہیں وہ اسخد کرنی ہیں یا یہ ہے کہ اس طرح کی کسی آپ اگر آپ لکی ہیں اتنا کہ اس طرح کی کسی ورش آپ میں یا کسی ہیسی جگر کوئی تھوڑا سا آپ ترے شیئر کر لیا تو یہ کلاغ بات ہے تو آپ کو جو بھی کرنا ہوتا ہے وہ اسخد کرنا ہوتا ہے جب آپ نے اسخد کرنا ہے تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر آپ کالوم لکھنا چاہتے ہیں اچھا تو آپ اچھے کالوستوں کو پڑھیں کالوم آپ اگر نہیں پڑھیں گی تو زہر آپ کالوم لکھنا نہیں آئے گا تیسی بات ہے نا آپ جو بھی چیز کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی پروسس اگر آپ کوئی بندہ فلم بنانا چاہتا ہے جب تک وہ فلمیں دیکھے گا نہیں اور مختلف ورائٹی کی فلم میں نہیں دیکھے گا مختلف اسٹرائل کی فلم میں نہیں دیکھے گا اسے کیسے پتہ لگے گا اس کے ذہن میں کوئی ایک ویجن ہوگا میں بھی اگر وہ بہت ویجنری ہے جسا میں نے کہا لیکن پھر بھی اسے کچھ چیزوں کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں نا کہ کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے پہلا سین کیسے آنا ہے فلیش بیک ٹیکنیکس کیسے ہیں اور دوسری ٹیکنیکس کس طرح سنبھال کرنی ہے اس میں ایکسپریمنٹس کیسے کرنے ہیں پھر فلم ہوگا یہ جو جیسے یونڈرام کہتے ہیں کہ وہ بالکل الگ الگ ہوتے ہیں کس میں کیسے کرنے ہیں اور کس طرح مکس کرنے ہیں اب ہورر کوئی بنا رہا ہے تو اس میں کس طرح ساتھ کومک ٹیچ بھی دینے ہیں اور چیزیں بہت سے چیزیں ہیں جب آپ اس میں جاتے ہیں تو آپ سیکھتے ہیں تو کالم کے لیے آپ کو کالمسٹوں کو پڑھنا پڑے گا اور اس میں مختلف جو سٹائلسٹ کالمسٹ ہیں کچھ کالمسٹ ہیں جن کا اپنے سٹائل ہے اسلوب ہے حارون رشید صاحب کو اگر کس نے پڑھا تو ان کا اپنا ایک خاص اسلوب ہے سٹائل ہے حسن عصار صاحب کا اپنا سٹائل ہے جو بھئی چودری صاحب کا اپنا سٹائل ہے مختلف لوگوں کا کالمسٹوں کا اپنا سٹائل ہوتا ہے بعض لوگ ہیں جن کا سٹائل بہت منفرد سا ہے اس کو آپ کوپی کرنا بھی شہر سان نہیں ہوتا حارون صاحب کو کوپی کرنا سان نہیں ہے اگر کوئی کرے گا تو اس کے لیے ان کو پھر اس طرح کے بہت ساری متعلیہ چاہیے خاص اسلوب چاہیے ان کا ایک خاص اگر آپ نے ان کو پڑھا ہو تو ان کا سبجیکٹس ہیں پورا ایریا ان کا ہے تصور بھی ہے اس میں ہسٹری بھی ہے اس میں تورتی خطابت کا element بھی ہے اس میں زبان اور پرشکو نصر بھی ہے ان کی اور وہ کلاسیکل ٹیچ بھی ہے اور سارے چیزوں ملا کے آپ کے اسلوب بنت ہے ٹھیک ہے تو لیکن آپ کو ہو گئی ہے کہ جب آپ کسی ان کو پڑھیں گے نا خص کر رہے ہوتے ہیں لا شعوری طور پر کچھ چیزیں آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بھئی اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے ایک بہت مشہور رائٹر ہے بڑے رائٹر ہے گارشیا مارکیز نوبل پرائز ملا ہے ان کو لٹیچر کا لیٹن امریکن رائٹر نے بہت بڑا نام ہے ان کے بہت ناول یہاں بہت تبلر ہوئے پاکستان میں بھی اردو میں کافی چھپے ہیں تنہائی کے سو سال اور محبت کے خوبا کے زمانے میں محبت اور اس نے لب ان دی ٹائم آف کالران کا ناول ہے اور بھی سکی ناول ہے ان کے تو ان کا ایک فکرہ ہے وہ انہوں نے لکھا کہ میں نے پڑھا ایک اور بڑے رائٹر نے کافکا جو سمبولک رائٹر جیسے ہم کہتے ہیں علامتی عدب کے و بالکل ایک امام سمجھے آتی ہیں اور کم عمر تھی چالیس بھی علیہ سال شاید عمر تھی پر پر سو سائٹ کر لیا کافکا کے بھی ناول دی ٹرائل اور اس طرح ان کے بہت مشہور خاص طرح ٹرائل ان کا بہت مشہور ناول ہے تو کافکا کے ایک بہت مشہور افثانہ ہے میٹا میٹا مارپسس اسے کائے کلب کے نام سے ایک ترجمہ اور اس کا جو آغاز ہے جو اس میں مرکردی کردار ہے وہ صبح جب اٹھتا ہے اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک کہہ لیں ایک طرح کہ مکڑے کی شکل میں ہوتا ہے یعنی انسان نہیں ہوتا اس کا وجود جو ہے ایک مکڑا کی طرح کا اس کا ہوتا ہے اور وہ اب اب دہر ہے اس کا ذہن اور سب چیزیں حصیات اس کی وہی ہوتی ہیں پہلے جیسی لیکن اس کی کائے کلب ہو چکی ہوتی ہے باڈی اس کی ٹرانس فارم ہو چکی ہوتی ہے بدل چکی ہوتی ہے اب دہر ہے خدا نہ خواست کسی کی گھر میں ایسا واقعہ ہو ان کا اپنا بچہ بیٹا اس جگہ کوئی مکڑا بن جائے تو کتنا ماں کے لیے بھی کتنا مشکل ہوگا اسے چھپائے گی اسے اون نہیں کرے گی اس نا بشمار وہ بھی اس افثانے میں ساری فیلنگز ہیں چیزیں تو وہ کہتے ہیں میں نے جب یہ پڑھا تو میں نے کہا اچھا کہانی یوں بھی لکھے جا سکتی ہے یعنی بالکل ہی ایک ڈیفرنٹ اگر جیسا کسی نے وہ افثانہ پڑھا ہے تو پڑھیں گے تاک پہ اندازہ آپ حیران ہوگا کہ اچھا کہانی کے یہ بھی انگل ہے اس سے کئی آپ لکھنے والوں کو کہانییں پڑھتے ہیں یا کالم لکھتے ہیں آپ کہتے ہیں اچھا اس انگل سے بھی کہانی کالم لکھا جا سکتا ہے تو آپ کا جب آپ یہ سوچتے ہیں جو آپ کے ذہن میں سٹرکچر ہوتا ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے چانک تناظروں جسے ہم کہتے ہیں نا وسیع ہو جاتا ہے پرسپیکٹی وسیع ہو جاتا ہے اس کے اندر نئی چیز آپ کے انگلز آ جاتے ہیں یہ وہ چیز ہے جو آپ کو صرف متعلیہ سکھا سکتی ہے یہ کوئی لیکچر دے کر نہیں سکھا سکتا جتنا بھی کہے گا میں اگر مثالیں دے دوں دس بیس مثالیں دے دوں تو ابھی آپ نوٹ بھی کر لیں گے تو کچھ دیر بعد بھول جائیں گے آپ جب آپ خود پڑھیں گے نا وہ چیزیں تب آپ کے ذہن میں آئیں گی کہ بھئی کس طرح یہ کیا جا سکتا ہے تو وہ اس میں بات ہوئی ہے کہ آپ جب تک کالمیسٹروں کو پڑھیں گے نہیں اور خاص طور پر اچھے کالمیسٹروں کو اور اچھے کی تحریف آپ کی اپنی ہو سکتی ہے آپ کو جو بھی ہو آپ پلٹیکل بھی پڑھیں آپ اس میں جو شگفتہ لکھنے والے ہیں فکایا کالم وہ بھی پڑھیں آپ ایون عدوی کالم پڑھیں آپ سپورٹس کی دیکھیں بلوگ دیکھیں مخلقی دیکھیں اچھا اس میں ایک بار فیکٹر ہے ساتھ کالمیسٹ کو میرے نزدیک مجھے لگتا ہے کالمیسٹروں کو تھوڑا متنوے ہونا چاہیے جس ہے ورس ٹائل ہونا چاہیے ہم جس سے ہم کہتے ہیں نا مجھے لگتا ہے کہ اس کے زیادہ ایڈیا ہوں کیونکہ آپ جب پری ڈیکٹیبل نہیں ہونا چاہیے اجنی کالم میرا گر کالم چھپا ہے آمیر کا دنگار کا میرا لوگو ہوتا ہے چھپا ہے تو آپ کو چھپنے سے پہلے پڑھنے سے پہلے پتہ نہیں چلنا چاہیے کیا ہے غرچہ انفارٹنیٹلی پلٹیکل واسے میں میری کالم کا اپسراندازہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ خاص ایک اپینین ہے جو میں بڑے زورد شور سے دے رہا ہوں سیاسی حوالوں سے ایک فرہ سا پرو پی ٹی آئی اور انٹی پی ٹی ایم تو لیکن وہ پلٹیکل ہے لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں ہمیں ہیں وہ میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ آپ ریڈر کو سرپرائز دیں تو وہ آپ تب ہی دے سکتے ہیں جب آپ کے پر سٹائل ہو آپ کے پاس صرف ایک موضوع نہ ہو آپ کے پاس کئی موضوعات ہو اور کئی موضوعات کے لئے ضروری ہے کہ آپ کا تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو مختلف چیزوں کے بارے میں پتا ہو آپ کا نالج ہو آپ کا مطالعہ وسیع ہو آپ ایک سے زیادہ ایریا آف لائف کے بارے میں لیکن آپ کو متنوے ہو ورسٹائل ہو کئی چیزیں آپ پڑھیں لیکن الٹیمیٹلی آپ کو ایک دو تین آپ کو ایریا اپنے سپیشل بنانے پڑھیں گے جس میں آپ کی سپیشلٹی ہو جس پہ آپ فوکس کریں اور بہرحال اب جو اس وقت رواج چل رہا ہے جو زمانہ چل رہا ہے اس میں پلٹیکل اور کرنٹ افیئرز کو آنا ہوتا ہے اس میں آ جاتا ہے کیونکہ بہت زیادہ لوگ پولٹیکس پہ لکھ رہے ہیں اور بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں سوسائٹی بہت زیادہ پولٹیکس آئیز ہو گئی ہے کہ آپ اس سے ہاتھ نہیں سکتے تو اگر آپ کو پولٹیکس سے انٹریسٹ ہے کرنٹ افیئرز بھی چیزوں پہ انٹریسٹ ہے تو آپ کو تھوڑا تھا اس میں آپ کو نیچے جانا پڑے گا اس میں گہرائی میں جانا پڑے گا آپ ان چیزوں کو سیکھنا پڑے گا آپ کو سمجھنا پڑے گا مثلا آپ اگر جسا میں نے کہا نا آپ کو مثلا ایک دو ایریہ ہیں جہاں آپ کی سپیشیلٹی ہو ان پہ آپ فوکس رکھیں آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے اس موضوع پہ آنے میں نے اپنی مثال مجورو نہیں دینی پڑھ رہی ہے بات کو صرف الیبریٹر کرنے کے لیے یہ 2008-2008 کے بعد 9-10 میں میں ایک اخبار تھا ایکسپریس اخبار اس میں میں کولم لکھتا تھا ہمارے اس وقت مانے کے جو گروپ ایٹر تھے بہت بڑے صحافی بڑا نام تھا ان کا لیجنڈ تھے عباس عطر صاحب تو انہوں نے ساماؤ انہوں نے ایک پالیسی بنا دی کہ پی ایس پارٹی گورنمنٹ تھی اور اس کی خلاف چیزیں نہیں لکھنی نہیں چھپنی درداری صاحب پہ تنقید نہیں ہونی ریمان ملک صاحب اس کو انٹیری میڈیسٹر تھے یا اور چیزیں تینوں کہہ رہی ہیں جھلی ڈگریوں کو بڑا ایشہ ہو تھا وہ کہتے ہیں اس پر نہیں لکھنا پابندیاں کافی سری سنسر جسے ہم کہتے ہیں نا اخباروں میں ہوتا ہے میڈیا میں بہت ہوتا ہے ابھی دیکھیں اچانک پتہ لاتا ہے کہ عمران خان کی تقریر ہے تو بائیک آٹ ہے کوئی دکھائیں گے صرف سے نہیں دکھا رہا ہوئی کیونکہ سب پہ پابندی ہوتی ہے انکہ دار ہو جائے گا دکھایا تو ہمارا چینل بند ہو جائے گا یا اخبار کے لئے مسئلہ ہو جائے گا یا اور بہت ساری واقعات ہوئے ہیں ٹی ایل پی کی طریقی اس کا بڑا زبرزہ سے بائیک آٹ ہوگا بلکل ہی پتہ نہیں چل رہا تھا یہ لبائیک آلونگ جاتی ہے اور چیزوں پر بہت ہوتا ہے سنسر اخباروں میں کارپریٹ سنسر بہت ہے کارپریٹ پریشرز بھی بہت سارے ہوتے ہیں مثلا آپ اخباروں میں چینلز میں بہت ہے ڈاؤن کے خلاف کچھ نہیں چھپ سکتا آپ کا کیونکہ وہ اشتیار دیتے ہیں موبائل کمپنی کے خلاف آپ کوئی کالم کسی کا نہیں دیکھیں گے کسی اخبار میں نہ ٹی وی کا پروگرام دیکھیں گے کیونکہ وہ سب سے بڑا اشتیار اس سے بہت دے رہو ہوتے ہیں موبائل کمپنیاں جب جتنی بھی لوگوں سے لوٹ مار کر رہے ہیں یا اور چیزیں ہیں گھی کمپنیاں یا آئل کمپنیاں ہیں یا اور جو بھی ہیں یہ ساری جو کارپوریٹ کارپوریٹ ہمارے ہاں جو ہمارے اکثر لوگ جو بڑا وہ کرتے ہیں یہ ویسے بائی دیوی ویسے بات کر رہا ہوں کہ بڑا شکوہ ہوتا ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کا پریشر ہے فلان کا فلان کا وہ اس پریشر کی بات نہیں کر دے جو کارپوریٹ پریشر ہے اور اس سب سے بڑا پریشر ہے ایمین سومج سو کہ جو سرکاری ادارے ہیں بابڈا برا ہیں یا ال ڈی اے ہے یا سی ڈی اے برا ہے یا بینکس ہیں نیشنل بینک برا سرکار کے ہیں نا آپ بعض اوقات ایسی پابندی ہو جاتی کہ آپ ان کے خلاف نہیں لے سکتے کیوں نہیں لے سکتے کیونکہ وہ اشتیار دینا بند کر دیتے ہیں تو جو کارپوریٹ پریشرز ہیں وہ اپنے جگہ ہیں تو میں بات ہی کر رہا تھا اخبار میں ہمارے پاس سنسر ہمارے پاس میرے پر بھی زہر آ گیا تو اس وقت میں تھا یا تو میں پیوز پارٹی کی حق میں لکھنا شروع کر دوں یا لکھنا ہی چھوڑ دوں یا پھر کچھ اور کروں تو ہم نے پھر کوشی کیے کچھ اور جس میں میں نے پھر ملٹنسیو لکھنا چروع کیا اس وقت یہ تالبان ٹی ٹی بی کی کاروائیاں ہو رہی تھی اور پریشنز بھی ہو رہے تھے ساتھ چھوٹے مٹے چل رہے تھے پھر یہ بم دھماکے اور بلاسٹ اور خود کے شاملے جہاں پہ سارا واردوں نے بنا ہوا تھا ساؤت وزرستان اور نارت وزرستان اور باجول اور دوسری اور اگزائی ایجنسیاں ورہا خیبر ایجنسی ورہا درازم خیل اور سارا ٹھیک ہے تو اکچہ اگوانستان سے بھی دہر ہے اس وقت آنا جانا نہیں تھا اس وقت چیزوں کا تو مشکل تھا پنجاب میں بیٹھے ہیں آپ لاہور میں بیٹھے ہیں آپ کسوں مل دور ہیں وہاں سے بس وقت یہ ایڈوانٹری تھا کہ میرا ننہی حال ڈیرستانیل خان کا ہے جو وزیرستان کے قریب کیوں سب سے بڑا شہر ہے وہاں پہ ڈی آئی خان تو لیکن وہاں بھی دہرے اتنا نہیں تھا کہ اب اتنے عصصے سے ہم وہاں آتے جاتے نہیں کہ لاہور میں جنرلزم میں کہاں ہم نکل سکتے ہیں میں نے یہ تیہ کیا فیصلہ کیا کہ میں نے اس موضوع پہ چھپنے والی ہر چیز پڑھنی ایک دن میں نے فیصلہ گیا کہ آج سے اس پہ جو بھی چھیز چھپے گی اردو میں انگریزی پہ جو ہمیں ملے گی بھی پڑھوں گا اور میں نے پڑھنا چکا کر دیا مختلف ویب سائٹوں سے اس وقت نیٹ بھی آ چکا تھا نیٹ صورہ تیز لیکن ابھی دہر ہے یہ وٹس اپ بر اگزمانہ نہیں تھا نا فیسبوک کا سنسا 2008 کی بات لوگ ایسیس آئے ہیں دس کے بعد آئے ہیں تو اس میں بہار کے رسالوں میں امریکی رسالوں میں برطانی رسالے میں گالڈین میں لانگ وارڈ جنرل میں نویارڈ ٹائم واشنگٹن پوسٹ میں ساؤڈ ایشہ ٹائم دیکھا ہنگ کھنگ سے ویب سائٹ نکلتی ہے اس میں کافی طرح چیزیں چھپتی تھی پھر یہ تھا کہ وہ تھے ایک اینگل ہے ایک جو انٹی طالبان ہے تو ادھر سے کیا کرنا ہے پھر وہاں سے کچھ ویب سائٹس اور کچھ لٹیچر پرو طالبان بھی چھپنا شروع ہو گیا تھا اُس زمانے میں کہ ان کوچر اپن تو دونوں کو پڑھا جائے اور پھر پلس مائنس دن میں نیراثہ نکالا جائے تو اس کا فائدہ پھر یہ ہوا ریگولورہ پڑھتے ہیں نا اب ڈیلی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور ہر چیز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور ایسے پلندے پرنٹ آؤٹ لے کے جاتا ہے میں راتوں کو گھر میں جا کر پڑھتا اور اس کا ایک علاقہ مسئلہ ہوتا کہ گھر علی جو ہے وہ کہتی بھی یہ کیا مسئیبت آگئے گھر میں خیر وہ چپسی سے کرنی پڑھتے ہیں اس نتیجہ یہ ہو پھر میں نے بہت لکھا ملیٹنسی میں بہت سے کالم لکھے اور ایسے لکھے کہ ایک ریکنیشن بنی میری ایک شناخت بنی اور بعض اوقات یہ ہوا ہے کہ کچھ ایمبیسیز نہیں بن خاص اور ایرانی ایمبیسی یہ سانہ لوگ کونس لیٹر لوگ وہ ریکیسٹ کرتے ہیں کہ آپ آ کے ہمیں ایک طرح سای لیکچر دیں فاتح کے کون گو سے گروپس ہیں کیا ہیں کن چیزیں تو میں بیٹھے بٹھائی چھوٹا موڈا سپیشلسٹ بن گیا صرف اس وجہ سے کہ میں نے اس موضوع پہ میں نے یہ کیا کہ اس کو گہرائی میں جا کے پڑھنا اور اس کو ریگولر بیسی سے منٹر کرنا تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کی کسی موضوع میں اگر دلچسپی نہیں بھی میں آپ صرف اس کو ریگولر منٹر کرنا شروع کر دیں ریگولر پڑھنا شروع کر دیں کچھ ہی عرصے میں آپ دیکھیں گے سال چھ مینے گندر تو آپ کا بیک گرونڈ نالج جانک بڑھ جائے گا آپ کے پاس ڈیٹیل پتا جائے گی ایچھا بیک گرونڈ کے بارے میں ایک بات میں بات یہ سنبال کرتا نہیں کبھی تو ایک بیک گرونڈ کے حوالے سے میں نے بتایا نا جس ان گارشیا مارکیز کا میں نے کہا گرونڈ شروع مارکیز نے ایک اور بڑے مشہور رائٹر ہیں ہیمنگوے ان کا ایک ایک کال ایک فکرہ لکھا ہے جو وہ ویسے اپنے انہوں نے ساپسا اس کو ناول میں استعمال کرتے ہیں یا ڈرامیا میں استعمال کرتے ہیں میں اس کو کالن کے لیے بھی لیتا ہوں یا کسی بھی رائٹنگ کے لیتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھو نا آئیس برگ کا آپ نے سنا ہو گئے ٹائٹینک فلم آپ کو باجات ہے آپ نے انہوں نے دیکھی ہوگی کوئی بڑے آئیس برگ سے ٹک رہی یہ بڑا پورا پہاڑ برف کا نچے ہوتا ہے اور اس کی ٹپ چھوٹی تھی دو ایتی بڑی نہیں ہوتی وہ باہر ہوتی ہے اور دیکھنے جہازوں کو باہر ہوتی ہے اندازہ نہیں ہو رہتا اگر ان کے حالات میں خرابی ہو جائے یا کچھ مسئلہ کہ کتنا بڑا یہ ہے وہ ان کو لگ رہتے ہیں چھوٹا سا ہے کہ ہم اڑا دیں گے اور اوپر خود ہی اڑ جاتے ہیں تو وہ جو آئیس برگ ہے اس سے کہنا ہے جو آپ اپنی تحریر میں جو چیز پیش کرتے ہیں مطلب ہمارے حساب سے ہم کالنم دیکھ لیں وہ ٹپ آف دی آئیس برگ ہے اس آئیس برگ کا ایک چھوٹا سا نو کی ہے صرف لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ کا آئیس برگ کتنا بڑا ہے آپ کا آئیس برگ ہے آپ کا بیک گراؤنڈ نالیج آپ کا متعلیہ آپ کے پاس وہ ڈیٹیلڈ ڈیٹیل ہے آپ کو پچھلی وہ جتنی بڑی ہے اتنی آپ کی تحریر اچھی ہوگی اتنی آپ کو ناول اچھا ہوگا آپ کا ڈراما اچھا ہوگا آپ کا فلم اچھی ہوگی اور آپ کا کولم اچھا ہوگا کہ آپ نے کتنا ایک بیک گراؤنڈ نالیج کتنا بن گیا آپ کا ٹھیک ہے تو وہ جو بیک گراؤنڈ نالیج ہے وہ جو آئیس برگ ہے اس کے لئے پھر جو بڑی ہی ایک ناپسندیدہ اور آج کل وہ بری اور ایریٹیٹ کرنے والی اور تکلیف دینے والی بات کہنی پڑتی ہے کہ پڑھنا پڑے گا مطالعہ کرنا پڑے گا اس کے بغیر بدقسمتی سے ہو نہیں سکتا آئیس برگ ایسے بنے گا نہیں ٹکنا جوڑنے سے نہیں بنے گا آپ کو پڑھنا پڑھے گا مثل میں بعض اپنے سٹوڈنٹس کو کہتا ہوں اپنے جونئرس کو کہتا ہوں جو انٹرینشپ کرنے آتے ہیں ٹریننگ کرنے آتے ہیں ہمارے پاس ان کے میں کہتا ہوں بہت آسان نسخ ہے اپنے پولٹیکس کو سمجھنا ہے پڑھنا ہے اپنے اپ ڈیٹ رکھنا ہے آپ آج ہی طے کر دیں کر لیں کہ ہم نے ایک یا دو یا تین نیٹ پر سے اخبار مل جاتے ہیں نہ بھی خریدیں ان کے پلٹیکل ایڈیشن پڑھنے ہیں ہمارے ہاں جمرات کو تیکی میں تین چار اخباروں کے پلٹیکل ایڈیشن چھپتے ہیں ایک اد اخبار غالباً ایکسپرس بودھ کو چھپتے ہیں پلٹیکل ایڈیشن میں ڈیاریاں ہوتی ہیں لاہور کی ڈیاری کراچی کی ڈیاری پشاور کی ڈیاری کوہٹا کی ڈیاری سلام آباد کی ڈیاری بعض لوگاں کہیں پہ ملتان کی ہوتی ہے کسی اخبار میں ازاز کشمیر کی بھی ہوتی ہے اور جیسے ہم لوگ ہمارے اخبار نائنٹی ٹو نیوز میں ہم سرگو دا فیصل آباد ورہ کے بھی لگاتے ہیں تو وہ جو ریجنل ڈیاریز ہوتی ہیں اسے ہوتا یہ ہے کہ ہم یہاں پنجاب میں بیٹھے ہیں ہمیں کی پی کی پولٹس کا نہیں پتا چل رہا ہوتا کیا ہو رہا ہے جب بلوچستان کا نہیں پتا لگ رہا ہوتا ہمیں اتاپتہ رہتا ہے جبکہ بڑا ایونڈ آتا ہے خبر میں آتا ہے نا تا وہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہاں ہو کیا رہا ہے وہ انٹرنل پولٹس کیا ہے جھگڑے کیا چل رہے ہیں وہ یا کدی نہیں تھوڑا سا لو لیول پہ یا دریمانے لیول پہ کنفلکٹ چل رہے ہوتے ہیں وہ ان کی بلٹی کا ڈہریوں میں ریفلیکٹ ہو رہی تھی ہے یہی بات پشاور کی ہے پشاور میں کیا چل رہا ہے بلدیاتی الیکشن میں کون جیتا ہے کون ہار ہے جی جو آئی پہلا راؤنڈ کیوں جیتی تھی دوسر راؤنڈ کیوں ہاری ڈیرہ سمیل خان میں مولنا فضل رمان اپنے ہی شہر سے اپنے ہی ڈیرہ سمیل خان سے تعلق ہے ان کا مولنا فضل رمان کا وہاں سے الیکشن ہارے تھے دوزہ اٹھارہ میں دو سیٹوں پہ اور ان کا تھا کہ یہ دہندلی ہوئی ہے لیکن جب الیکشن ہوا ابھی پچھر سال مارچ میں ہوا تیس سے ایک تیس مارچ کو ہوا اس میں وہ ڈیرہ سمیل خان کی چھے چھے تحصیلیں ہار گیا چھے تحصیلیں تھی سب کی سب آر گئے ایک بھی مولنا کا کوئی کنڈیٹ جی جو آئی کا نہیں بن سکا ڈیرہ سمیل خان کا سیٹی میئر جو علی امین گنڈا پورین کے باہی بنے میئر کیوں ہوا یہ ایسا اب یہاں پہ لاہور میں بیٹھا کوئی بھی آپ کو جنرلسٹ نہیں بتا سکے گا جب تک اس کا وہاں سے برابطہ نہ ہو لیکن آپ اگر ایک دو اخباروں کے کوئی صحیح میں نام بھی رہنے دیتا ہوں کوئی بھی آپ اپنی پسند سے دنیا دیکھ لیں جنگ دیکھ لیں ایکسپریس دیکھ لیں نیٹ فرو دیکھ لیں کسی کو بھی دیکھ لیں تو وہ اگر آپ پڑھ رہے ہوں گے نا آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ بھی وہاں ہو کیا رہا ہے ڈیرہ سمیل خان میں کیا مسئلے ہیں کیا چیزیں ان کی بھائی کی وجہ سے مسائل ہیں لوگوں سے خوش نہیں ہیں یا جو بھی ہیں یا لوکل الائنس کیا بن گیا ہے اس طرح سیند میں ہے سعود مجاب میں کیا چل رہا ہے ملتان میں کیا چل رہا ہے ڈیجی خان میں سرگودہ میں فیصل آباد میں کیا ہو رہی ہے پولٹیکس آبی شیر علی کے گروپ ہے رانہ سناولہ کے گروپ ہے ان میں کیا جگڑے ہیں کیا چیزیں ہیں کیوں نہیں آ رہا دنیلیکشن میں کون جیتے گا کون نہیں جیتے گا سرگودہ میں کیا جوڑ توڑ ہو رہا ہے بلدازی میئر کے لیے کیا کون سمیدوار آ رہا ہے ایم این اے کے لیے نون لیکن در کیا کنفیٹ چل رہا ہے یہ چیزیں آپ کو فیگر ٹیف پہ آ جائیں گی جب آپ صرف پلٹیکل پہ تھوڑی دیر نکال کے اپنا بودھر جمراد کو نیٹ پہ جا کے آپ صرف پڑھنا شروع کریں گی بہم مشکل آپ کا آزا سے ایک گندہ لگے گا ڈیری ہے نا کچھ سمپلی جسٹر پڑھیں اور آپ کو اگر پسند ہو کہ اچھا لگے تھے کچھ پنٹس نوٹ کر لیں کہیں پر کچھ ڈیری بری رکھ لیں کسی کمپلیٹر پہ کسی کر لیں آپ تو ہر جگہ بہت سارے ڈیٹا آپ کو پاس مسئلہ ہی کو نہیں موبائل پہ ہی نوٹس لے رہتی ہیں اور چیزیں لے رہتی ہیں تو وہ آپ اس کو یا آپ آج آج بارہ اپریل ہے نا دو دار تیئیس ہے آج سے آپ فیصلہ کر لیں کل سے کر لیں تیرہ اپریل سے میں آپ کو یہ یقین سے کہتا ہوں تیرہ اپریل دوہزار چوبیس میں اگر آپ نے اسے ایک سال پورا کیا آپ حیران گونہ حد تک چیزیں ان کا آپ کو اپ ڈیٹ نالج بہت بہتر ہوگا جب اب جو اتنا ہے اسے دس گناہ داتا ہوگا اور ایون جو آپ ٹی وی پہ اور اینکرز اور اسے لوگ آکے چیزیا کار بڑے بڑے سو کارڈ بڑے نام آکے بات کر رہے ہوں گے تو آپ کو حیرت ہوگی یا رہے تو کتنی خالی باتیں ان کو پتا ہی نہیں یہ اثر ریزنز ہیں گیا ٹھیک ہے نا تو ہم اس پہ ایفرڈ نہیں کرتے وہ اب ہم سب سے در لوگ پورٹیکس پہ لکھ رہے ہوتے ہیں فیس بک اٹھا کے دیکھیں سب سے در پورٹیکس پہ لکھ رہے ہوتے ہیں آرٹیکلز آتے ہیں ایڈرور پیج کے لیے سب سے در پورٹیکل لکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمارا چھپتا نہیں پھر آپ کے کیوں چھپے آپ کی تحریر میں کیا ایسی خاص بات ہے کہ آپ نے کوئی نئی انفرمیشن دی ہے تعلق آپ کا ہے نہیں پولٹیکسی ڈائنمک صاحب کو پتا نہیں ہے انٹرنل آپ کو پتا نہیں ہے آپ کو پتا نہیں ہے کہ تحریق انصاف کی سنٹرزیٹر کمیٹی میں جا امران خان کی کچن کیابنیٹ میں یا نظمہ پارک میں کیا ہو رہا ہے آپ کی وہاں تک رسائی نہیں ہے ہوگی تو وہ دو تین ریلیشن سے وہاں بندہ گیا ہوگا یا کسی اور سے ملا ہوگا اس نے کہا ہو جی فلاں میرا بندہ ادھر ہے تو فلاں یہ ہے تو تین رشتوں سے وہ معلومات آپ پر پاس کرے گا جو پہ بعض اوقات ہو بالکل ہی غلط ہوں گی من گرد ہوں گی یا اتنی ریلائیبل نہیں ہوں گی ٹھیک ہے یا اور چیزوں میں آپ کے بات نون کے بارے میں معلومات نہیں ہوں گی لندن میں کیا ہو رہے نہیں ہوں گی یا جی جو آئی کے بارے میں نہیں ہوں گی یا ملنفذرمان کی بارے میں نے کہا یا پی ایس پارلٹی کی نہیں ہوگی یا آپ کے پاس ڈائریکٹ انفرمیشن نہیں ہوں گی تو وہ آپ کے بنے گی ایسا ایسا اگر آپ لکھ رہے ہیں اس چوبے میں ہیں تو آپ کے ایسا ایسا بنے گی لیکن آپ اس کی جو کمی دور کر سکتے ہیں وہ اس سے دور کر سکتے ہیں کہ تیہ کر لیں کہ میں نے اس موضوع پر چھپنے والی ہر چیز پڑھ نہیں ہے اور وہ ہر چیز بہت زیادہ نہیں ہوگی تھوڑی ہی ہوں گی لیکن آپ کو جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے لکھ وہ میں نے بہت پہلے ایک لیکچر سنا آج سے ستائیس سال پہلے اچھا یہ میں آپ کو ایک بات ہوں ابھی آپ جو چیز ہم اگر یہ سن رہے ہیں نا کوئی کچھ ہم نے پوائنٹ اچھا لگیا کوئی لگیا آپ کے ذہن میں کی ہے آپ اگر آج ہی within 24 آر کسی سے بھی شیئر کر لیں اپنے کسی دوست سے یہ بڑھ جائے گی شاید اگلہ ایک ہفتہ یا بدرہ دین یا مہینہ یا دو مینے چلی جائے اور پھر ایک آدھا دوبارہ کر لیں گے تو یہ شاید لائف لاؤں گی میں نے ایک لیکچر ستائیس سال پہ نے سنیا میں تھوڑا سا بھائیز ہوئی تھا پھر وہی بات ہے کہ کس طرح آپ چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اس میں وہ ایک 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 ایکسپرڈ تھے جس طرح آج کل موٹیویشن سپیکرز کا لوگ مذاقع رہا تھے اُو زمانے میں سپیکر تھے انہوں نے کہا کہ آپ کا لک کی بات ہو رہتی لیو سی کے لک ٹھیک ہے نا کہ آپ کی لک ہو تو آپ کا سب جو روستی تھی لک کی آئیمیت ہم سمجھ رہے ہیں لک سے مراد کس سمجھ لے رہے ہیں پھر انہوں نے کہا نہیں لک مینز لیبر انڈر کریکٹ نالیج لیو سی کے ٹھیک ہے اس وقت یہ بلکہ نہیں ہے لیکن سبت آپ تو اس چیزوں میں بہت کتابیں لکھی گئی ہیں بہت سارا کام ہو گیا تو وہ جو لیبر انڈر کریکٹ نالیج ہے کہ آپ صحیح سمت میں ڈائریکشن میں آپ محنت کرتے ہیں وہ کاؤنٹ ہوتی ہے جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ پولٹیکس پہ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں پولٹیکس پہ لکھنا چاہتے ہیں تو پلٹیکل ایڈیشن پڑھنے کی جاتا ڈالیں صرف کالوم نہیں کالوم بھی دیکھیں پولٹیکل ایڈیشن دیکھیں ان لوگوں کو مارک کر رہے ہیں جن کی کسی خاص سپیشلائزڈ ہیں کوئی لوگ لکھنے والے کوئی جرلسٹ ہیں جو فاتح پہ لکھتی ہیں قبائلی علاقوں پہ لکھتی ہیں ان کی اس طرح کی ایک شہاز شناکت ہے ان کی چاہے بائسیز بھی ہوں چاہے تاسو بھی آپ پسند نہ بھی ہوں لیکن آپ ان کو پڑھیں ان کا ویو دیکھنے کوشی کر رہے ہیں اور دیکھیں کیا اس میں کوئی نئی انفرمیشن کیا آئی ہے اور پھر آپ اس میں کبھر دن کرتے ہیں لیکن وہ یہ ہے کہ آپ اگر تیہ کرتے ہیں نا چیزوں کو پڑھنا اگر میں یہ سپورٹس سے بہت دلچسپی تھی ہے میں لکھتا بھی ہوں سپورٹس پہ کافی کالوم لکھتا ہوں کبھی بعض وقت بلاغ بھی لکھتا ہوں میں فیس بک بھی لکھتا ہوں تو اخباروں میں ایڈیشن بہت لکھیا ہے سپورٹس کے میں نے وقت جگہوں پہ میں نے دوہ دار دو میں ایکس پرس اخبار شروع ہوا اکیس سال پہلے میں نے یہ اکیس سال پہلے اخبار بہت اچھا ہے اس کا سپورٹس پیج بہت اچھا تھا ابھی بھی بن آف دی بیسٹ بلکہ بن آف دی بیسٹ کے اردو اخباروں میں بیسٹ پیج ہے ایکس پلس کا تو میں نے ایکس سال سے ہی بتائیں کیا ہوا ہے سکل میں میرے پاس اخبار آتے ہیں اپنے پاس جب اخبار ہمیں یہ فائل ہمیں ہمیں فائل ملتی ہے مختلف چار پانچ اخباروں کی نا لیکن جب اخبار فائل نہ بھی دے تب ہی میں اپنے گھر خود اپنے پیسے خرچ کر کے لگواتا ہوں جو تین چار ایک دو انگریزی کے اخبار اور تین چار اردو کے تو اکیس سال سے سپورٹس کا ایک پیس صرف دس منٹ لگتے ہیں اسے دیکھنے مجھے لیکن اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے آپ مجھے کسی بھی وقت ابھی مجھے اگر کہیں کہ نیوزیلینڈ پاکستان اور نیوزیلینڈ کی سریز آ رہی ہے تو اس میں لکھوں تو میں بڑی ہی آسانی کے ساتھ میرے پورا یعنی پورے فل پیج کا براؤڈ شیٹ کا میرے لیے وہ آلٹی کے لکھنا آسان ہو جائے گا کیونکہ میں اپ ڈیٹ ہوگا نالج مجھے پتہ ہے کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم میں کون سے کھلاڑی نہیں آ رہے کون سے آ رہے ہیں کون سے آئی پیل کھلنے گئے ہیں کیا سٹینٹ ہے کیا بیگنیس ہے پاکستانی کھلاڑیوں میں کیا مسئلے ہیں کیا چیزیں چل رہی ہیں اور کس طرح پیچز بھی ہوں گی یہ کیا چیزیں مطلب آپ جیسے آئی پیل پہ ہے یا دوسری سریز جو ہو رہی ہے آپ اپ ڈیٹ رہ رہے ہوتے ہیں صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے ساتھا ٹائم نہیں لگتا اس میں لیکن آپ کو اگر آپ استقامت سے کرتے ہیں اور آپ روٹین میں کرتے ہیں تو پھر آپ کی اس شعبے میں ایکسپلٹیز پیدا ہو جاتی ہے اس طرح پولٹیکس اگر آپ لکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو پلٹیکل میمائرز جو ہیں یاداشتے ہیں وہ کی پڑھنی چاہیے مختلف ادوار کو جب تک آپ پچھلے پلٹیکل آپ ادوار پڑھیں گے نہیں مثلا آپ کو پاکستانی پولٹیکس میں جنرزیاہ کا جو دور ہے وہ آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے پڑھنا چاہیے آپ کو پتا ہوگی دور میں کیا ہوا ہے آپ کو پتا ہو بھٹو دور میں کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا آپ کو عیوپان کا بھی پتا ہو پاکستان کی پوری ہسٹری ہے نا تو اب کچھ کتابیں ہیں جو اور حال پوری ہسٹری پہ لکھی گئی ہیں پچھلے پچاس سال کی ہسٹری پہ لکھی گئی ہیں راکٹر صدر مموتی کتاب تھی سنتالیس سے اٹھاسی تک پاکستان تاریخ و سیاست چپی ہے جنگ پبلشن نے چپی ہے لیکن وہ بہت ساری بیگروفیز ہیں لوگ انہیں اپنے یاداشتیں لکھی ہیں بھٹو صاحب کے دور میں کچھ لکھی گئی ہیں ملنہ قصر نیازی کی کتاب ہے اور لائن کٹ کی مشہور ہوئی تھی ٹھیک ہے اور رشید ہے ان کے آئیے سے ان کی کتاب ہے جو میں نے دیکھا اس طرح رویداد تھان کی بہت اپردیس کتاب ہے بہت اچھی کتاب انہوں نے بیسے کتاب ہے اکسپورڈ نے چھپی ہوئی ہے پاکستان انقلاب کے دانے پر جنہ زیاء اللہ کے دور میں تین چار پانچ کتابیں ہیں مختلف جنرلوں کی سیونٹی ون پہ کچھ لوگوں کی کتابیں ہیں جنرلوں کی پاکستانیوں کی بھی انڈینز کی بھی اگر آپ پڑ سکیں تو ٹھیک ہے بھٹو دور میں اس نے میں کہا کہ یہ والا بنیدیر اور نوازشیب دور میں یہ ان کے والے سے مختلفوں کی کچھ لکھی اپنے بھی ہیں یاداشتیں بنیدیر کی اپنی بنیدیر بھٹو صاحبہ کی اپنی بھی ہے اور کتاب کچھ التاف گوھری کتاب ہے عیوب خان اس کے جو عیوب دور ہے اس پہ جنرل عیوب خان کے اپنی کتاب بھی ہے رسے لیکن بعد ان کی ڈہری ہیں جو بعد میں شپی ہیں گور عیوب کی کتاب ہے جنرل زیا پہ جنرل کی امارف کی دو کتابیں ہیں ورکنگ بھی زیا اور خاکی شیڈوز جنرل زیا کے ساتھ اور ملٹری شیڈوز خاکی سائق نام سے شپیو کتاب اور بھی لوگوں نے اس طرح پہلے جائیں گے فروز سان ان کی اپنی بیوگرافی ہے پاکستان کے وزیراعظم رہے ہیں تو حضرت محمد پاکستان کے وزیراعظم رہے ہیں ان کی کتاب ہے ان کی بھی بیوگرافی ہے اور اس نے آج کے دور میں بھی اچھے خشیدی کتاب چھپی ہوئی ہے اس نے بھی لکھی ہے جویز آشمی صاحب کی کتابیں دو ہیں جو سروزہ گلانی کی کتاب ہے مندور وٹو کی ایک کتاب ہے مزیراعظم پنجاب کے رہے ہیں ٹھیک ہے تو جو یہ دھونے بھی ملی آستی ہیں لیبریوں مل جاتی ہیں پی ڈی ایف مل جاتی ہیں کچھ خرید لیتے ہیں آپ اگر چاہیں تو پڑھنا ایک رام زوری صاحب کی دو کتابیں ہیں میں انہوں پہ کوئی کالم بلوگ لکھی ہیں روزگار سفیر ہے اور ان کی بارشنہ صاحب کی کتاب ہے اور اس نے جمشید مارکر کی کتاب ہے ایک فوکس پائنٹ برمشور ایمبیسٹر رہے ہیں پاکستانی کئی جہوں پہ رہے ہیں اور بھی کئی لوگوں میں عزاز چوزی صاحب کی کتاب چھپی اس نے میلنے چاہ پیئے اور لوگوں کے تو وہ یہ نا آپ کو میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ ان کتابوں میں جو نچوڑ ہوتا ہے نا انفرمیشن کا وہ آپ کو ملتا ہے واقعات ملتے ہیں تو وہ واقعات آپ کو سمجھنے مدد ملتی ہے مثلا آپ نے بھٹو صاحب کے بارے میں آپ کی ایک رائے ہو سکتی ہے کوئی بھی آپ ایک ایسی فیملی میں پیدا ہوئے ہیں ایسی گھر میں پیدا ہوئے ہیں آپ کی پیرینڈ آپ کے فادر آپ کی مدر وہ بھٹو صاحب کے پسند کرنے والے تھے تو آپ کی گھر میں خود بخود آپ ایک جیالہ گھر میں ہوتے ہیں جیالے بن جاتے ہیں سیمی جیالے سے ٹھیک ہے یا گیلٹ ہو سکتا ہے اس کے ایسے فیملی ہے جو بھٹو صاحب کو ناپسند کرنے والی تھی تو آپ خام کبائیس لے کے چلتے ہیں یہی جنرزیہ کے بارے میں ہے یہی نواز شیف کے بارے میں ہے بنیدیر بھٹو کے بارے میں عمران خان جو نہیں ہے فنومنہ ہے لیکن اس سے پہلے کے لوگوں میں لیکن آپ اگر بھٹو صاحب کے دوروں میں آپ سمجھنے چاہتے ہیں نا تو وہ کچھ چیزیں پڑھیں کچھ کتابیں پڑھیں وہ زمانے کی جو لکھی ہوئی ہیں لوگوں نے مختلف اینگلز کے لیکن اسکرہان کی کتاب ہے پروفیسر کفور صاحب کی بھی کتابیں ٹھیک ہے شیئر باد مزاری کی بھی کتاب ہے اپنے شور ہمارے پولٹیشن تھے کچھ انگریزی میں ہے کچھ اردو میں ہے کچھ کی ترجمے ہو چکی ہیں عبدہ حسین کی کتاب ہے پاور فیلیر ان کی اور اردو میں چھپی بھی اور بجلی کٹ گئی ٹھیک ہے تو وہ اس سے آپ کو واقعات ملیں گے بہت سارے آپ کو بھٹو صاحب کی پرسنیلٹی کا خود جادہ لینے کا مقام ملے گا بھٹو صاحب کے کوئی قریبی ساتھی نے کوئی واقعہ بیان کی ہے وہ ان کی تعریف کر رہے ہیں ان کا مدہ آئے لیکن اس واقعے سے آپ کو بتالتا ہے کہ یہ بھی ایک انگل ہے اس کا ٹھیک ہے تو اسی طرح لگے گا کہ وہاں پہ کیا تھا پی این اے کی تحریک جو تھی وہ کیسی تھی غلط سی صحیح تھی کیا تھی پاکستان ایک آسل قومی تحاد پاکستان نیشنل لائنز بنا تھا بھٹو صاحب اخلاف وہ ایک تحریک پاکستانی تحریک کی سیونٹی سیون کی تحریک بڑی تحریک ہے وہ ٹھیک ہے تو مقصد یہ ہے کہ اس طرح آپ آ سوڑا سا گہرائی میں آپ کا نالج ہو آپ کے پاس آپ کا بیک گراؤنڈر جو ہے وہ بوسی ہو جائے گا بڑا ہو جائے گا اب اس میں یہی ہے کہ آپ ایک دو کتابوں اس کو اضافہ کرتے رہیں جہاں جہاں سے آپ کو مختلف چیزیں ملتی ہیں اور اس میں تجسل جو کارل میسٹ ہوتے ہیں نا اس میں تجسل جو ہے اسے کیوریس ہونے جی کیوریسٹی جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے اس کے در اس کے در سوال ہونے چاہیے اسے ہی اپنے آپ سے پوچھنے چاہیے اسے جب اہل علم سے بات ہو کسی سے بات ہو اسے سوال پوچھنے چاہیے کہ بھی کیا ہا بھٹو کا دور کیا تھا بھٹو میں کیا تھا یہ تحریک تھی واقعی طرح کی امیریکن سپینسٹھ تاریخ سپینسٹھ لیکن وہ تو تپ تا لگے گا نا جب آپ نے کبھی آپ کو قومی اتحاد کا نام سناؤ یا آپ کو پتا ہو قومی اتحاد میں کون لوگ تھی یا آپ کو پتا ہو کہ وہ تھی کیا بھلا یا جنرزیہ کے دور میں ایم آل ڈی کا اپنے نے کبھی نام سناؤ یا آپ کو پتا ہو کہ ای آل ڈی کیا چیز ہے ایم آل ڈی ایک پلٹیکل اتحاد تھا اس وقت جنرزیہ کی گورنمنٹ کی خلاف ٹھیک ہے مومنٹ آف ریسٹوریشن ڈیموکریسی تو ای آل ڈی جو دوسرا اتحاد تھا یہ جنرزیہ مشرف کے خلاف بنا جس میں بینیدیر بٹو صاحبہ اور نواز چیزہ دونوں اکٹھے ہوئے تھے تو اس طرح مختلف الائنسز آپ کو وہی ہے کہ آپ اگر پولٹیس بننے چاہ رہے ہیں اس کے جو ہسٹری کے جو مختلف فیزز ہیں یا ادوار ہیں ان کے بارے میں آپ کچھ چیزیں جاننے کچھ ہی کریں وہ اس زمانے کی جو روایت ہیں تاریخی ہیں جو شپی ہیں جہیں پہ اور کسی ایک انگل پر اکتفاہ کر لیں اس کی دوسرا اگینسٹ بھی دیکھیں دوسری لوگوں کو بھی رائے اور جب آپ کرنا خود انیلائز کرنا شروع کر دیں گے نا تو آپ کو پتہ لگے کہ ہمارے بہت سے تہزیہ کار بڑے بڑے صاحبی بھی بائیسٹ ہیں بس وہ بٹو کے ہم ہی ہیں تو وہ ہیں بس اور انہوں نے خود ہی مفروض ہے بنائے ہوئے ہیں مخالف ہیں تھا بس مخالف ہیں یہی بات جنرزیہ کے بارے میں ہیں اور لوگوں کے بارے میں اب جنرزیہ علاق کے بارے میں ایک واقعہ بہت مشہور پھیلا ایسا پھیلا دیا گیا کہ لوگوں سے سمجھتے ہیں کہ بہت ہی سچ ہے ایک زمانے مشہور ہوا تھا یہ جنرل اسمبلی میں انہی سو اسی میں انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی جو ہے جنرزیہ نے خطاب کیا اور ان ہی وہ مسلم دنیا کو ریپریزنٹ کر رہے تھے اب آج کے دور میں دیکھیں تو بڑے ہمیں چاہتے یقین نہ آئے کہ لیکن ایک واقعہ تھا پاکستان کی اتنی ویلیو تھی پاکستان کی اتنی اہمیت تھی کہ ہمیں ریپریزنٹ کر رہا ہے پاکستان پورے مسلم بلڈ کو پچ پن چپ پنگیتے ہیں ملک ہیں اس کو جنرزیہ کی سپیٹ تھی جنرزیہ کی سپیٹ سے پہلے وہاں پہ قرآن پاک کی تلاوت کی گئی ٹھیک ہے یہاں پہ بھی دکھائی گی سپیٹ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوئی یہاں پہ بھی دکھائی گی پاکستان میں بھی اور قرآن کی تلاوت بھی یہاں بھی دکھائی گی تو اور اس آ کے بھئی وہاں پہ اکمام متحدہ کی ہسٹری میں پہلے بار ایسا ہو گیا کچھ عرصے بعد جنرزیہ کے بعد کچھ لوگوں نے کہا نہیں یہ تو ایسے بکواہ جھوٹ پاکستانی قوم بے کوب بنایا گیا اور یہ صرف انہیں یہاں پی ٹی وی بھی تقریر وہ تقریر سے پہلے چلا دی تھی وہاں تو کچھ ہوا ہی نہیں تھا اور ایک پی ٹی وی کے ایک بڑے سینئر رہے ان کی کتاب بچھا پی انہوں نے کہا کوئی ایسا کچھ نہیں ہوا باقی اور ایسا تھا وہاں لوگ ساتھ بیٹھے تھے اور یہ تھا وہ تھا اچھا اس کو جناب ہمارے جو لوگ بہت سارے چونکہ جنرزیہ کے حلافے جنرلی ایک ناپسندیدی کی فضاء ہے ہمارے لیبرالز میں لیفٹ کے لوگوں میں اور لوگوں میں جنرلی کے مارشلہ ڈکٹیٹر تھے اور یہ وہ غیر غیر جو ایک چیزیں ٹھیک بھی ہیں وہ مارشلہ ڈکٹیٹر تھے ہی نا تو وہ ایک اتنا اسے پکا کر دیا جاتا ہے کہ اسے چیلنج نہیں کرتا یہ بھی کالمس کا جنرلس کا رائٹر کا یہ بھی کام ہوتا ہے کہ آپ میتھ کو چیلنج کریں میتھ بن جاتی نا توڑے ضرب لگا ہے اچھا میں نے تفاق سے ایک کتاب پڑھی یہ بڑی دلچسپی ہے پی ڈی ایف کتاب میں پڑھنے میں بھی کیونکہ آج کتابیں ملتی نہیں نا بہت ساری پاکستان میں چھپی نہیں ہے کتابیں تو کہیں سے ای بک مل گی تو میں اس ہمارے ہوتا ہے کہ یہ کتاب کا یہ لمس ہے اور یہ ہے وہ ہے یہ ڈرامے چلتے ہیں میں اس سے بہتا ہوں جو پڑھنی چاہیے جو آپ کو ملتے ہیں انفرمیشن ملے کہیں سے جہاں سے ملے لوگ نیٹورسنگ انڈین فورن منسٹر رہے ہیں اور وہ ڈپلومیٹ تھے سفارت کار تھے اس کی ان کی کتاب ہے اس میں انہوں نے لکھا یہ واقعہ کہ جنرل اسمبلی میں میں اس وقت انبیسٹر تھا انبیسٹر نہیں تھے اس وقت لیکن کسی انبیسی میں تھے ڈپلومیٹ تھے تو ان کو وہاں پہ گئے ان کو تھا کہ جنرل زیاد تقریر کر رہے ہیں تو ان کو فکر یہ پیدا ہوئی کہ کشمیر پہ کی یہ بات نہ کریں دہر انڈین زیادہ تھے کہ کشمیر وہ اس سے پہلے ان کو کوشی بھی کی پاکستانی وافس دے کے آپ کشمیر بھی بات نہ کریں یہ وہ اور کوشی کریں کہہ رہے ہیں کہتے ہیں میں وہاں بیٹھا تھا اور ہیڈ فون لگائے آپ کو کہتے ہیں وہاں پہ ٹرانسلیٹر ٹرانسلیشن چل رہی ہوتی ہے مختلف لینگویجز میں تو انہوں نے ہیڈ فون لگائے کہا جنرل زیادہ اچھا اس کا پروٹوکول یہ تھا کہ پہلے ایک عام بدل جا کے جنرلیٹیشن کی جو سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے آکے تعریف کرانا ہے تو اسی گفتو کرنی ہے اس کے بعد جنرل زیادہ آنے آنا ہے اور پورے سیشن کے صرف ایک سپیکر تھا تو پروٹوکول کے حساب سے کاری صاحب جو ہیں وہ ڈائس پہ نہیں آ سکتے تھے جنرل زیادہ یہ شرط رکھی تھی کہ اس سے پہلے قرآن کی تلاوت ہوگی تو انہوں کہا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ڈائس ہم شیئر کریں سٹیج پہ نہیں آ سکتے کیونکہ اقوام بدل جا کہ سیکرٹری جنرل نہیں آنا اس کے بعد آپ نے آنا ہے اور آپ کے بعد کسی نے نہیں آنا اُس سیشن میں اگلے سیشن میں جو ہوگا اچھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر انہوں نے وہ ساتھ آلے ایک سائیڈ روم میں وہ کاری صاحب میں ہلکاری خوشی محمد تھے یا کاری صداقت تھے یا ہلکاری خوشی محمد تھے کالبان یا جو بھی کاری صاحب تھے پاکستان سے لے کے گئے تھے ڈیلیکیشن کے ساتھ تو وہ وہ کہتے ہیں ہم نے ہیڈ فون لگایا ہوا تھے تو آئے ہیں اترد یا ایسے آکے رکھیں اور آکے خوش ٹھہر گئے کہتے ہیں ہم چند سیکنڈ گذر گئے ہم نے کہا بھئی یہ بول کیوں نہیں رہا تو پھر اچانک قرآن پاکی نا اس میں تلاوت ہمارے کانوں میں آنے لگی اور وہ چھوٹے سی آیت مقصر سی انہوں نے کی ہوگی ایک دو منٹ کی جتنی بھی تلاوت کی اور اس کے بعد جیسے کہ ختم ہوئی تو پھر جنزیں آنے گھت ہوئی وہ اس نے اس کا بڑا نیگٹیو ذکر کیا اس نے کہا دیکھیں جی یہ پہ نئے کام انہوں نے ایک ڈال دیا کمام مدد ہے کہ اس ٹی میں کبھی کسی ریلیجیس ایسا نہیں ہوا کہ کرسٹن بھی اور سارے دنیا کے سارے آتے رہے ہیں ہندو بھی اور بودھس بھی اور سارے کبھی کسی کی مذہبی ایسا نہیں کیے گئے یہ ایسا جنزیہ کے لیے اسپیشل اس نے کرایا اور اکران کی تلاوت کر رہی اور یہ کوئی اچھی بات تو نہیں تھی لیکن ہوئی اور سارا اس نے ذکر کیا اچھا میں نے وہ جو پیج تھا کہ تاکہ میں نے اس کو سکرین شاٹ لیا سو میں نے کالوم بھی لکھا اور میں نے وہ ڈالا کالوم بھی لکھا دالا اور شور مجھ گیا کہ نہیں جی آپ تو جنرل سے آ کے ہیں اور یہ تو بوٹ پالشی ہیں اور فوج کی ہامی ہیں ڈکٹیٹر میں نے پھر اگلے دن سکرین شاٹ لگایا کہ بھائی صاحب یہ جنرل نیٹورسنگ کہہ رہا ہے انڈین ہے بندہ جو کہہ رہا ہے جو پاکستان کا گینسٹ ہے وہ کہہ رہا ہے اور انڈین اس کے جنرل دیا کے اگینسٹ کہہ رہا ہے یعنی یہ بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ تعریف کر رہا ہے اس کی اس سے غصہ ہے اس میں کہ جنرل اسمبلی میں بھی قرآن پا کی تلاوت کرادی انہوں نے تو اس ایویڈینس سے چیزوں سے وہ ایک چیز آپ کا جو میتھ ہے پیس بھی اس سے ٹوٹتا ہے ٹوٹ جاتا ہے بس ہمارے ہیں ایک اور میتھ ہے بہت لگوں آپ پڑھیں گے گر آپ پڑھتے ہیں کالوم کہ جی لیاکت علی خان کو روس نے دعوت کی تھی ایک شروع میں پاکستان بننے کے بعد آہ کہا جاتا ہے ہم شروع رہا کہ انہوں نے امریکہ کا دورہ کیا پرائمیسٹر تھے پہلے پاکستان کی لیاکت علی خان شہید ملت ہم ان کو کہتے ہیں انہوں نے امریکہ کا دورہ گئے یویس دورہ کیا اس کے بعد سے پاکستان کے یویس رلیشنشپ بنی اور پھر بہت سے ایگریمنٹس بعد میں ہوئے اور سارے چلتے رہے تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ ان کو رشیہ سے بھی بلائے گیا تھا سویٹ یونین جسے ہم کہتے ہیں اس وقت وہاں سے بھی دعوت دیتے ہیں کہ انہوں نے وہاں نہیں گئے امریکہ چلے گئے تو پاکستان کے لیفٹ لوگوں نے پچاس سال تک پروپاگنڈا کیے رکھا کہ یہ دیکھ بڑی زیادتی کی انہوں نے اور ان کو وہاں جانا چاہیے تھا یہ امریکی جنڈ بن گیا یہ کر کے وہ کر بعد میں کچھ لوگوں نے اس پہ اور وہاں کے اس وقت میں وہاں پہ سویٹ یونین ایمبیسٹی میں جو ایک ایمبیسٹر تھے انہوں نے کتاب بھی لکھی بعد میں غالب نے اس ایم گرشی نام ان کا تو پھر کچھ چیزیں بعد میں انہوں نے کہا کبھی ایسی دعوت دی ہی نہیں گئی پاکستان کو فارملی سویٹ یونین سے محسٹری آف جو ایکسٹرنل افیئرز حضارت خارجہ سے آتی ہے نا کبھی ایسا فارمل دعوت نام آیا ہی نہیں کچھ لوگوں نے کوشش کی پاکستان ایمبیسٹی نے بھی کوشش کی ان کو کہنے کی کہ اس طرح کو کچھ دعوت نہ مات لیکن وہ پریکٹیکلی وہ چیز ہونے سے کی چونکہ اس وقت ان کا نیرو کے ساتھ نیرو چونکہ سوشلسٹ ان کا پرائمیسٹر انڈین پرائمیسٹر تھے ان کے ساتھ ان کے ریشنز کے ساتھ اچھے ٹرم سے تو انہوں نے پاکستان کو لیفٹی نہیں کرے اور پچاس سال ایک پروپاگینڈا یہاں پہ چلتا رہا ایک میٹ چلتی رہی ہے جو اب جا کے پھر جا کے ٹوٹی ابھی بھی بہت سے لوگ یقین کرتے ہوں گے شاید یہ ایسا ہوا ہے اس طرح تو یہ جو جنرلسٹ ہوتے ہیں جو کالم لکھنے والے ہیں کالمسٹ کو چیلنج کرنا چاہیے ان چیزوں کو وہ چیلنج کا تب ہی کر چاہیں گے جب آپ نے کچھ پڑھا ہوگا نا اگر آپ نے صرف اپنا تجزیہ دو یا تین ٹاک شو دیکھ کر کرنا ہے یا صرف اخبار کی خبروں دیکھ کرنا ہے تو پھر تو وہ بہت ہی ستائی ہوگا بہت ہلکا ہوگا پھر جب وہ میں اگر کسی ایڈیٹرل پیج کے ان چارج ہوں یا ایڈیٹر روم ہے میرے پاس ایسا کالم آئے گا تو میں دیکھوں گا میں کہوں گا میں اسے کیوں چھپوں کیا ایسا ریزن ہے میں چھپوں سے وہ عام سی باتیں ہیں وہ ایک آپ کی ایک رائے ہے اپینین ہے چونکہ آپ عام آدمی ہے اس لیے آپ کی عام رائے کی ہے اسے دی کوئی نہیں خاص ایک اہم آدمی کی نا بڑے آدمی کی خاص آدمی کی رائے بھی اہم ہوتی ہے ٹھیک ہے نا ایک ایون کوئی سیاستان نابی ہے جو بڑا سائنٹسٹ ہے وہ بھی اگر اپینین دے گا نا اس کی لوگوں کو ابھی ایک جج ہے کوئی بڑا جج ہے کوئی چیو جسٹس پاکستان ہے یا لٹیر چیو جسٹس بھی ہے یا کوئی بھی جو بڑا عدیب ہے ایون بڑا مسلم صلی اللہ وسلم تارار صاحب ہیں تارار صاحب عدیب ہیں فکشن اگار ہیں پلٹیشن تو نہیں ہیں لیکن وہ اگر پلٹیکل اپینین دیں گے تو پھر بھی امپورٹن ہو جائے گی وہ بندہ اہم ہے نا بڑا ہے ٹاورنگ پرسنیلٹی ہے عام آدمی کو ایک عام لکھنے والے کو اپنی تحریر سے سپیشل ہونا ہے اور تحریر تب سپیشل ہوگی جب اس گندے ڈیپتھ ہوگی ڈیپتھ تب ہوگی جب آپ کچھ پڑھیں گے مطالعہ کریں گے اور صرف اخبار تک نہیں رہیں گے کتاب تک بھی جائیں گے آپ کو کتابوں کی وہ لسٹ بنانے چاہیے کہ یہ اپنے کتاب میں پڑھ لیں زندگی میں نا کتابوں یہ اس طرح کام بھی کر لینے چاہیے کتابوں کی لسٹ بنائیں بہترین کتابوں کی بہترین فلموں کی لسٹ بنائیں بہترین موسک کی لسٹ بنائیں شاعری کے حوالے سے بہترین اگر آپ کو غزل سے یا نظموں سے اس کی لسٹ بنائیں یا کسی سے بنوائیں یا کسی کو فالو کریں یا کوشی کریں اور اپنے آپ کو بیس چیزوں سے نوازیں اپنے اندرڈالیں اپنے آپ کو رچ کریں ٹھیک ہے نا ہم ایک ہم اسی بیشتر لوگ جسے میں نے کہا نا عام لوگ ہوتی ہیں کم ہو بیش ہم اپنے آپ کو ایکسٹرالنڈری ان چیزوں سے بنا سکتے ہیں اب تیہ کرنا ہوتا ہے صرف آپ نے آج تیہ کر لیں کہ میں نے ایک عام آدمی کے طور پہ آپ ایک عام گھر میں پیدا ہوئے عام سکول میں پڑے ٹھیک ہے وہ اس میں آپ کے قصور نہیں ہیں آپ کی فیملی کی ریسورسز ہیں ٹھیک ہے آپ کی فیملی کی ریسورسز ہوں گے آپ کو اچھی سن میں داخلہ کر مل جائے گا آپ کی براؤٹ اپ بلکل اور انداز میں ہوں گے آپ گرامر میں لہور گرامر میں پڑے ہوں گے بیکن آسین پڑے ہوں گے پاک سور میں پڑے ہوں گے اور جگہوں پڑے ہوں گے جی سی میں چلے جائیں گے یا اور جگہوں پہ تو وہ اس کے اپنے لیکن آپ یہ نہیں کر سکے آپ کے نہیں ہو سکا ساماؤ لیکن یہ کسی بھی وقت تو آپ دندگی میں یہ فیصلہ تو کر سکتے ہیں کہ میں نے اب میں عام آدمی کے طور پر نو مور مطلب ہے میں دنہ نہیں رہوں گا اور کما سن مروں گا نہیں ایک عام آدمی کے طور پر تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے آپ فیصلہ کر لیں گے تو آپ عام آدمی نہیں رہیں گے آپ فیصلہ کر لیں گے کہ عام لکھنے والے نہیں رہوں گے آپ عام کالمسٹ نہیں ہوں گے آپ ایک بڑے رائٹر بن جائیں گے بڑے کالمسٹ بن جائیں گے بڑے عذیب بن جائیں گے بڑے شاعر بن جائیں گے کچھ بھی جو بھی سیندگی میں کام کرنے چاہ رہے ہیں بڑا بن جائیں گے صرف آپ کو وہ تیہ کرنا ہے جسے میں نے شروع میں کہا وہ خواہش پیدا کرنی ہے اس خواہش کو بڑا کرنا ہے اس کی قیمت ادا کرنی ہے جو زہر ایک ایک ایکسٹرالڈری جسے ہم ساری باتیں کر رہے ہیں کہ ایکسٹر ایفورٹ کرنی بڑے گی اور پھر جب آپ نے وہ ایک آپ کی لارجر دن لائف آپ کی خواہش ہو گئی ہے اس کے لئے پھر آپ نے جسے میں نے کہا کہ آپ نے صحیح ڈائریکشن میں جا کے پڑھنا ہے اور سپیشلائز کرنا ہے اچھا اب ہوتا ہی ہے میں میکدین ایڈر کے طور پر میں نے دیکھا کہ لوگ آتے ہیں ان کے پاس وہی جس طرح خاص پولٹیکس پر چیزوں پر لکھ رہے ہیں اب ہمیں سپورٹس پر لکھنے والا چاہیے اب وہ کسی کے پاس ہے اس طرح کی سپیشلائٹی ہے ہی نہیں ہے تو میچے دیکھتا ہے وہ شوق ہے اسے ریکارڈز جاد ہیں یہ ہے لکھنے کی نہیں ہے اسے لکھنا آتا نہیں کیونکہ اسے لکھا نہیں دیتا اس کا اسلوب نہیں ہے لکھے گا تو وہ بور لکھے گا خوشک لکھے گا املاک ہی کلتی ہیں اور بہت ساری ہیں ریپوٹیشن ہے یا بعض وقت بہت اگریسیف میں نے کئی لوگوں کو ہم نے کوششی کی اور اچھا سپورٹس رائٹر بن گیا وہ اور باگدہ لوگوں نے ارن بھی کیا لیکن وہ شروع میں بڑا اگریسیف تھے مطلعہ یہ کہ ہمارے دوست ہیں اور اچھے لکھنے والے اب ہیں تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو انہوں پر تحریر میں ہوتا تھا کہ کامرانک ملنے کیا بغیرتی کیا ہے بڑی بغیرتی کا مزارہ کیا ہے جائے تھا انہوں سے ہم عام زبان لکھتے ہیں تو ان کو پھر بتانا پڑتا تھا کہ نہیں لکھتے بعد آپ کو ایک شائستہ زبان میں تنقید کرنی ہوتی ہے یہ تیسے سیکھنے پڑتی ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس کسی خاص ایریے کا مہر نہیں ہوتا کچھ آپ کو ایریے ہے جیسے فلم پر لکھنے والے فلموں پر لکھنے والے اچھا ریویو کرنے والے اس کو سمجھنے والے بہت کم لوگ ہیں چند دیکھئی ہیں آپ تو پھر بھی فیس بک نے بڑی ایک تھولت پیدا کر دی ہے کئی گروپس ایسے آگئے ہیں جنہوں کو آپ فالو کرتے ہیں وہاں پر آپ کو اچھے تفسیر کرنے والے لوگ مل گئے ہیں بہت ساری خواتین بہت اچھا لکھنے والے یہ آگئے ہیں سامنے اور اس کی سبسی بڑی وجہ فیس بک ہے کیونکہ آپ اپنی وال پر اپنی تحریح لگا دیتے ہیں کچھ نہ رہے ہیں ہی نا آپ سے اگر اچھی ہوگی تو لوگ آنا شروع ہو جائیں گے آپ کے آڈینز بڑھتی جائے گی بیس پچیس گیزار فالورز آ جائیں گے ان سے آپ کو فیڈبیک ملے گا چیزیں آپ کے پاس بہتر ہو جاتی ہیں اور آپ کو پھر ایک موقع بھی گینٹرگی مل جاتا ہے آپ کے آڈینز ہوتی ہے سوچل میڈیا بھی تو آپ کو ویب سائٹس پر در اترہ آپ کو موقع ملتا ہے چیزوں کا تو آپ کو جو ایریاز میں سپیشلائز کرنا وہ بھی ضروری ہے آپ نے دیکھیں کہ کون سا جس میں آپ کو پسندی دی ہے دلچسپی ہے لیکن پھر میں نے کہا نا گھوم پھر گیا پھر وہ آپ پولٹیکس ہی جاتی ہے اس لئے ہمیں بہتر پولٹیکس پر بات کرنی بڑھتی ہے پولٹیکس کے لئے پھر آپ کو یہ چیزوں کو پتہ ہو مخصص ادوار کا پتہ ہو پاکستان میں مذہبی سیاسی جماعتوں کا پتہ ہو جماعت سلامی فاریزمبل کیا جماعت کا جماعت سلامی کیا رول رہا ہے اس کا بیک گرونڈ کیا ہے آج کیا ہے اس کا زیوال کی وجہ کیا ہے کیا اس کا رول ہے جمعیت علمہ السلام کا کیا رول ہے تحریک اللہ بیک آئی آئی ہے کیا کتنی ایک افیکٹیو ہے نہیں ہے کون سا ایریہ ہے کیا ہے اس کا ووٹر ہے کتنا ہو سکتا ہے شیعہ جماعتوں کے گروپ ہیں جی جو پی بریلوی گروپ جو جمعیت علمہ پاکستان ورہ رہی ہیں کون سا دیوبندی ووٹر ہے بریلوی ووٹر ہے سلفی جماعتیں کون سی ہیں جماعت سلامی کیا ہے شیعہ جماعتیں کیا ہیں یہ سارے آپ کو تھوڑا سری معلومات ہونی چاہیے پتا ہونے چاہیے کومپریس جماعتیں بلوچ کومپریس جماعتیں ہیں پشتون کومپریس جماعتیں ہیں کون سی رول ہے برچستان کی کیا ڈینمکس ہیں آپ کی اب یہاں بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہاں پشتون بیلٹ کا بالکل ہی الگ پوزشن ہے اب یہ بلوچ انسرجنسی جو وہاں چلتی رہی ہے ابھی بھی چل رہی ہے یہ شورش چل رہی ہے اب یہ آلموسٹ ہنڈر پرسنٹ پشتون علاقوں تک بلوچ علاقوں تک محدود رہی پشتون علاقوں میں تھی نہیں ماں سوائی یہ کہ کوئی دور جا کے کسی نہیں جا کے وہاں سے کاروائی گی وہ اس سے بڑی حد تک ایریلیمنٹ ہے ابھی جو نائے علیمنٹ آیا ہے ٹی ٹی بی ورہا گا بلوچستان کے پشتون علاقوں میں پشتون علاقے بینز یوب ہے پشتون پشین ہے لورالائی ہے اس طرح کے علاقے نا ساتھ کوئی لکلہ صحف اللہ ورہبہ بیلٹ ہے پوری دیارت برا ہو گیا چمن کے علاقہ ہو گیا یہاں پشتون زیادہ رہنے والے کاکڑ ہیں اور بہت سری قبیلے ہیں پشتون بولنے والے کے بلوچ ہیں بلوچستان کے حوالے سے بلوچ ہیں لیکن بلوچ نہیں ہے پشتون ہے زبان اور لگ ہر چیز لگ تو وہ آپ کی ڈائنیوکس کا پتہ لگے گا جب آپ جس سے میں نے کہا نا کہ جاتا آپ پلٹی کا ڈیاریاں پڑھیں وہاں پہ کچھ کتابیں پڑھیں ان کی ہسٹری پہ چیزوں پہ خورصا ڈیک کرنے کوششی کریں کہ کیا فرق کیا ہے کوم پرس سیاست نمود اچھکزہی سب کی پالٹی ہے ڈاپٹر افدر مالک بلوچ کی پالٹی ہے اے این پی ہے در کے پی میں یہ ایک الکس ہوئے پاکستان پیوز پالٹی کی سیاست کیا اس کے رول ہے کہاں آئے ساؤت میں کہاں پہ ہے سین میں کیا ہے انٹیور سین میں کیا ہے کراچی میں کہاں پاکٹس ہیں اس کی لیاری میں پیوز پالٹی کیا ملیر میں کیا ہے آپ حلقوں کو فالو کر رہے ہوں الیکشنز کو فالو کر رہے ہوں آپ کو پتہ ہوگی یہ کراچی میں ملیر سے اور لیاری سے سیٹیں جیتی ہے لڑکانہ میں کیا پولٹیکس ہے لڑکانہ میں جے یو آئی کا ووٹ ہے وہاں پہ اچھا بلا ووٹ ہے تو سمرو صاحب خالد سمرو ہوا کرتے تھے ڈاکٹر خالد سمرو اب انہوں کے سبزادیاں راشد سمرو پچاس آٹھ ہزار ووٹ لے جاتے ہیں وہاں پہ لڑکانہ میں جو گڑھا ہے سمجھا ہے پاکستان بیرس پارٹی کا آپ اگر وہ سب پڑھ رہے ہوں گے کوئی ان کی ڈیر یہاں چیز نہیں ہے الیکشن درہا اسے کینلی فالو کر رہے ہوں گے تو آپ کو یہ چیزیں پتہ لگ رہی ہوں گی جو بظاہر نہیں جب آپ کو ان پتہ ہوں گی نا آپ کو نالج ہوگا نا آپ کو پتہ ہوں گے انٹیریر سندھ میں بھی اس نے مجھا ہے رورل سندھ سندھی کہتے ہیں انٹیریر سندھ نہ کہیں تو لہا آپ رورل سندھ کہہ لیں دہی سندھ کا کہ وہاں پہ کیا کیا وہاں پہ تقسیم ہے کس ہریے میں کیا ہیں کون سے گروپ ہیں بدین میں کون سے ڈاکٹر ضل فارمیڈزا کے گروپ بدین میں ہے پیر سا پگاڑ ہوگا آپ کو سنگڑ ان کا پیر جو گوٹ کے جو علاقہ ہے سنگڑ سے ہے خیرپور میں کیا ہے تھرپارکر میں کیا ہے ارباب ارباب جو تھر کے ہیں وہ بھی دوسرے گروپ بھی اس طرح ٹھٹا میں کون سا گروپ ہے شرازی ہیں جیتا روڑی ورہ میں گوست پش مہر میر فیملی ہے جو ابھی بھی جی ایڈی اے سے جیتے ہوئے ہیں گوست پش مہر تو یہ سارے چیز ہیں نا پھر آپ کی فنگر ٹیپس پہ ہوں گی تو جب آپ فنگر ٹیپس پہ ہوں گے جب آپ تجزیہ کریں گے تو آپ بہتر پوزیشن میں ہوں گے سمجھنے کی پنجاب کی پولٹیکس میں سینٹر پنجاب کی پولٹیکس میں گجرانوالہ میں سیالکورٹ ناروال فیصلہ باد سائیوال پنڈی جیلم اسنہ باولپور ڈی جی خان ملتان ساری لوگرہ میں آپ پتہ ہو کہ کیا وہاں پہ شہید عبدالرمان کانجو گروپ شہید کانجو گروپ سے کیا مراد ہے کہیں مختل ڈیریوں میں الیکشنوں میں کہیں نہیں آپ کو پتہ لگیں گی چیزیں کہ جہاں کی ترین گروپ کیا ہے وہاں لوگ کتنے ہیں کہاں ہیں کیا پوزیشن ہے وہاں سے کون الیکشن لڑے گا کون جیتے گا تو آپ پھر آپ جب آپ اس پہ تجزیہ کریں گے تو آپ کی تجزیہ میں خود بخود ڈیپتھ ہوگی نئی انفرمیشن ہوگی جب ایٹر پڑے گا وہ کہے گا یار یہ لڑکا تو بہت جانتا ہے چیزوں کو تو وہ اسے چھاپے گا اگر آپ صرف جیسٹ اوپینن دیں گے سیمپلی آپ جریشی پہ جاتے ہیں ایک کتاب ہے حامد خان کی حامد خان جو وکیل مشہور لائر ہیں پی ٹی آئی کی بھی ہیں کانسٹویشنل جریشنل ان پلٹیکل ہسٹری آئی پاکستان چاہیسے کتاب بلکل اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے لکیلی ویسے انگریزی میں اکسفور نے چھاپی ہوئی ہے جی تو وہ صرف وہ ایک کتاب ہی لاتا علمبہ چوڑا کرنا بھی کریں صرف وہ ایک کتاب آپ اچھے سے پڑھ لیتے ہیں نا بہت اچھے سے ایک تو انہوں نے کافی سارے ہسٹری کے جریشنل ہسٹری کے بڑے کیسز سارے انہوں نے دیکھی ہیں بڑے خاص طور بھی جو ہسٹوریکل بڑے کیسز نا بڑے فیصلے ہوئے ہیں نظریہ ضرورت جیسے ہم کہتی ہیں وہ فیصلوں سے لے کے سارے اور دوسرے بھی آپ صرف وہ پڑھتے ہیں تو آپ کو نا اس میں آپ کی مہورت آ جاتی ہے اس میں ہسٹری میں آپ کو اس میں جریشنل میں کانسٹویشنل ہسٹری میں ججوں میں پھر پی سیو عدالتوں میں رہے ہیں اس میں ساری ڈیٹیل ہے پی سیو سے کیا مراد ہے یہ تو جایہ خان کے دور میں بھی پھر مزیاء کے دور میں پی سیو رہے مشرف کے دور میں آیا یہ ایک ابوری آرڈر آتا ہے جیسے پرویشنل یا کانسٹویشن آرڈر اس کا نام بنتا ہے اس کا اسے تحت کچھ ججوں سے سب ججوں سے نیا حلف لیتے ہیں لے لے جاتا رہا ہے اور اس میں یہ تھا کہ آپ نے فلاں فلاں چیزوں کو نہیں لینا اسے پھر کچھ جج سے لیا ہی نہیں گیا کچھ ریزائن کر دیتے کچھ نے چھوڑ دی جو رشی اور وہ بھی پوری ایک چیزیں ہیں پوری تو یہ ساری کنفلکٹ چیزیں آپ جب سمجھیں گے تب آپ کو یہ اس وجہ سپرین گولڈ موریہ کو سمجھ آ جائے گی کیا ہو رہا ہے آپ نے نینٹی سیون میں جو کنفلکٹ ہوا اگر آپ کو پتہ ہے میں نے بھی اس پہ لکھا ہے جیسے سیاد علی شاہ کا واقعہ ستانوے کا واقعہ جب یہ نواز چیف اور سیاد علی شاہ چیف جسٹر پاکستان تھے ان کے آپ اس میں کنفلکٹ اور جج جدوشی کیوں تقسیم ہوئی کیا ہوئی کیا ریزن سے مختلف دونوں طرف کی کتابیں میں چھپی ہوئی ہیں ان کی سیاد علی شاہ بھی چھپی ہے جسٹر اجملیہ نے بھی لکھا اور لوگوں نے لکھا بھی کافی سارا ہے مختلف یاداشتوں میں لوگوں نے کیا ہوئی اپنا گوریوب نے بھی کیا ہے چوشیاد نے بھی کیا ہے شیخشید نے بھی کیا اور لوگوں نے بھی کیا ہوئی چوشید سیدار نے بھی کیا ہے جو نواز چیف کے پرو نواز چیف آراب پولیس افسر دے تو آپ کو نا چیزوں کو پھر آپ جب انیلسلز کریں گے تو اس میں آپ کے کہیں نہیں کہیں ڈیپس لگے گی تو یہ چیز ہے اچھا آخری پوائنٹ اپ میں آتا ہوں اب باؤ گیا روزی کے ساتھ بولنا سان نہیں ہے اور میں مسلسل کھڑا بھی ہوں اور میں کھڑا ہونا برکلو پسند نہیں ہے آپ کو یہ دیکھیں ناظر ہوگی ہوگا کہ میں سب سے جو نا پسند کرتا ہوں چیز چیز کو وہ کھڑا ہونے اور چلنا ہے اچھے کالوم کی کا ڈرافٹ یا شکل کیا ہونے چاہیے حییت کیا ہونے چاہیے لک کیسی ہونے چاہیے میرے نزدیک مجھے ذاتی دور پہ پہلا فکرہ میں یہ سب سے امپورٹن لگتا ہے اچھے آپ کا پہلا فکرہ جو پہلے دو فکرے تین فکرے ہی کاری پڑھنے آلے کو گرپ میں لیتے ہیں وہاں سے فیصلہ کر رہے گا پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا تو آپ کو ڈائریکٹ کرنا چاہیے لمبی تمہیدوں سے بچانا چاہیے جو لوگ آتے ہیں گفتگو میں بھی اصل جو کہانی بنانے جو بتانے کیا اور نہ بھی جلتی ہے اور نہ مقصد پہ ہم یہ کہتے ہیں نا کوئی لمبی دیٹیل بہان کرنا چاہیے بور ہو کے آپ اتانا شروع کر دیتے ہیں آپ کا ڈائریکٹ سٹارٹ ہونا چاہیے کوئی درامیٹک ہونا چاہیے کوئی دلچسپ ہونا چاہیے کوئی بھی مختلف اسلوب ہیں مختلف سٹائل ہیں بعض لوگ کہانی کے نات میں شروع کر دیتے ہیں ہیں بعض لوگ کسی کسی چنکا دینے والے کوٹ سے کوٹیشن سے شروع کر دیتے ہیں کوئی لوگ کسی واقعے سے شروع کر دیتے ہیں اور کوئی ایسا فکرہ ایسا لکھتے ہیں جو دیفرنٹ ہو اس میں بھی اگر آپ عدب کا بتالے ہے تو آپ عدبی ٹیسٹ بیدا کر ساتے ہیں ناول جو بڑے ایک آلٹیکل دنیا میں کئی آلٹیکل چپکے میں آپ گوگل کریں گے تو پتہ لگے گا بڑے ناول دنیا کے پہلے فکرہ کیا تھا آپ دیکھیں گے بہت عجیب ہوتا ہے دلچسپ ہے بہت ڈیفرنٹ ہے ٹالسٹائی کے ناول ہے یعنی کورنی نا اس کا پہلے فکرہ بہت ڈیفرنٹ ہے پیر لارنس کے ناول دیں پاکستان کے ناولوں میں آپ اردو کے ناولوں میں دس ناولوں کے آپ پہلے فکر اٹھا کے دیکھیں پہلے دو فکری دیکھیں آپ کو کچھ بلکل ڈیفرنٹ چیز لگے گی تو وہ جب آپ پڑھنے والے ہوں گے تو پہلا آپ کو تو یہ ہونا چاہیے سٹارٹ آپ کو پنچنگ بھرپور ہونا چاہیے تیز دھماکے دار ہونا چاہیے دیکھیں نا کرکٹ میں آتے آتا آتا بیٹسمن پہلی گنج میں چھکال آتا ہے سارے اسے چونکے سیدھو کے دیکھنے جو کر دیتے ہیں کہ بھر یہ کوئی کام ہونا لگا ہے تو آپ کا کیونکہ آپ لوگوں کے پاس ٹائم بد قسمتی ہے آپ لوگوں کے لیے بیٹھ لگی ہے کہ لوگوں کے پاس ٹائم زیادہ رہا نہیں ہے ان کی میموری بھی کم ہو گئی ہے ٹائم سپین بھی کام ہو گئی ہے اب بور ہونا شروع جاتا ہے تھوڑی دیر میں ٹیمپرمنٹ نہیں رہا ٹھیک ہے نا تو وہ اکتانا شروع ہو جاتے ہیں جلدی کیونکہ آپ کو سٹمنا کام ہو گئی ہے کیونکہ ہم پڑھتے ہیں نا ہم زیادہ در مطالعہ آپ لوگوں کا فیس بک شیٹس کر رہ گیا ہے اتنا سا جب وٹس اپ کر رہ گیا ہے تھوڑا سا لمبہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جو چھوڑ جاتی تو آپ کو مقصر تھوڑا سا لکھنے کی میں اپنے در یہ عادت پیدا نہیں کرسے گا ہمارے ابھی بھی چودہ پندر سا بٹس کی کالوم لکھنی کی عادت ہے لیکن اب ہزار بٹس سے زیادہ نہیں لینا چاہیے کالوم اتنا ہونا چاہیے فیس بک اس پہ موبائل پیجی کو پڑھنا ہوتا ہے ہر ایک نے وہ بہت لمبا نہیں پڑھا جاتا سٹارٹ چھوٹا ہونا چاہیے چھوٹے چھوٹے فکرے ہونے چاہیے اور پیرے انہیں چاہیے چاہیے تھا آپ اپنے ذہن میں موبائل یوزر رکھیں تین چار پائنٹ ستر کے بعد نیا پیرہ بنائے بات کو نئی بات شروع کریں اور ہر امپورٹن بات پیرے کے شروع میں لکھیں کیونکہ لوگ بعض اوقات گو تھوڑ کرتے ہیں وہ پورا پیرہ نہیں پڑھتے ایسے پڑھتے آجیں تو جو آپ امپورٹن نکتہ جسے آپ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں ہائیلیٹ کرنا چاہتے ہیں اسی کسی اگلے کسی پیرے کے انڈ میں لے ہیں آپ اسے اگر اپنے کسی پیرے کے آخر میں پیرے میں درمیان میں خوب لکھیں گے تو وہ شاید نکتہ ندرداز ہو جائے گا اسے آپ کو چھوٹے چھوٹے پیرے بنائیں تاکہ پڑھنے والے کے ارسانی ہو موبائل پہ سکرول کر رہا ہے ایک پیرہ ختم ہو گیا تھوڑا سا ایک بریک ملتی ہے نا ایک بریدنگ سپیس ہوتی ہے سانس لینے کا ایک چیز یہ بھی امپورٹنٹ ہے فلم میں بھی آپ نے کبھی غور کیا ہے فلم میں چل رہی ہوتی ہے بڑی انٹینسی ہوتی ہے بڑا ڈراما اچانکہ میں ایک کامیڈی سین آجاتے ہیں آجاتے ہیں چند سیکنڈ کے لیے ایک اتمنٹ کے لیے کوئی کامک آجاتے ہیں اسے کہتے ہیں کامک ریلیف وہ جانیستہ کیا جاتا ہے کہ آپ ایک سیریس آپ ایک ایموشنز میں جاتے ہیں پھر آپ کو تھوڑا سا وہ تھرہ ریلیکس کرتے ہیں نیچے چلے جاتے ہیں آپ اچانک تھوڑا سا ڈیپ ڈاؤن ہو جاتے ہیں تھوڑا سا ڈیپریس ہو جاتے ہیں یا ایموشنز میں چلے جاتے ہیں آپ کو تھوڑا سا وہ کتے اوپر رہو ہوا ہی تھرہ نار ملو وہ کامک ریلیف دیتے ہیں اسی طرح تحریر میں بھی آپ کو بریدنگ سپیس پڑھنے علی کو سانس لینے کا تھوڑا موقع ملنا چاہیے تو ایسی ہی ہوتا ہے چھوٹوٹے پیروں کی صورت سے ملتا ہے اور آپ لفظوں کی بمبارمنٹ نہ کریں مجھے یعنی بہت ناپسند ہے یہ بات میں نے دیکھا کہ آپ لوگ تنگ آجاتے ہیں لفظی لفظ ہیں صرف آپ کو اپنے میننگ پیدا دا اور آپ اس وقت میں تو آپ جو لکھتا ہوں ذاتی دور پر تو میں لفظوں کو ترجمہ کرتا جاتا ہوں خود ہی میں کہتا ہے یار یہ پڑھنے آلے بہت سوڑوں کو سمجھ نہیں آنا وہ میری بچے ہیں کوئی میٹرک میں پڑھ رہا ہے کوئی آئی سی فسٹر میں ہے تو میں بتا ہے ان کو سمجھ نہیں آنا تو میں کہتا ہے اس کو آسان کر دو اس کو آسان کر دو روز مرا کے الفاظ استعمال کریں بجائے مشکل دقیق بہت لفظوں لکھ جائے گی ہاں آپ کسی عدبی رسالے میں لکھ رہے ہیں کسی عدبی مضبون میں ختم کرتا ہوں پانچ منٹ کے لیے یہ ساس ہے آپ لوگوں نے جانا ہے تو میں کو اس لیے کلوز کر رہا ہوں تو اگر کوئی دقیق یا سیریس تھی جائے اس طرح کی چیزیں آپ زیادہ کرتے ہیں تو آپ نے بور کر دیتے لوگوں کو اور بہت سے لوگوں کی وکیبلری نہیں ہے وکیبلری نہیں کام ہو رہی ہے زخیر الفاظ کام ہو رہا ہے آپ کو اچھے لفظ بولتے ہیں وہ سوچتے ہیں دو کہ اس کا کیا مطلب ہے یار ان کو پتا ہی نہیں ہے اچھا پھر لغت دیکھنے کی ڈکشنی دیکھنے کی آتا دی نہیں رہی لغت دی بہت سے لوگوں کے لئے اب اجنبی لفظ ہے کہ لغت سکے امراض ہے ٹھیک ہے نا اور اس لیے کون پین لے یار تک کھولے اور وہ الیف پہ جا کے الیف بے پہ لفظ ہے کوئی جب بے وہا ہوا ہے تو بے وہاں پہ کون ڈوڑے جا کے وہ کہاں کہ بھاڑ میں جا گوزر جاتے ہیں اس سے تو آپ پہلے ہی جو آسان کریں یوزر فرینڈلی لے جس ہے نا اب جیکھیں نا سارے گیجٹس ہیں یوزر فرینڈلی ہیں تو چلتے وہی ہیں جو یوزر فرینڈلی ہو واتس ایپ کیوں کامیاب ہوگی ہے اس لیے کہ اس سے زیادہ یوزر فرینڈلی ہے کوئی نہیں بہت زیادہ یوزر فرینڈلی تحریر میں بھی آسانی بیادہ کر رہے ہیں لوگوں کو نا آسانی دیں ہم نے میں یہ بڑا شوق تھا بہلے ایک ہوتا ہے نا انورٹر کامیں انورٹر کاماز ہوتے ہیں نا آپ لفظوں کو انورٹر کاموں میں دیتے ہیں یا بریکٹروں میں دیتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انورٹر کام ہوگا ہوتا ہے کہ آپ اس لفظ کو اس معنی میں استعمال نہیں کر رہے کسی اور میننگی میں کر رہے ہیں ڈبل میننگی یا کیور میننگی تو ہمیں میں بڑا بھی شوق تھے تحریر میں تو ہمارے ایک استاد تھے بڑے سینئر تو انہیں کہا کہ اپنے پڑھنے آلے کو تکلیف میں نہ ڈالو یہ بات کہنی ہے نا آپ نے کوئی اسے تنزیہ کے استعمال کر رہے ہیں کہ بڑی خوبصورت خوبصورت نہیں کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں اب تنزیہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس نے کہا اسے کسی اور انداز میں کرو کیونکہ وہ پڑھنے آل رکے گا نا وہاں پہ رکے سوچے گا یا اس نے کیا مطلب ہے انورٹر کامی کیوں ڈالے ہیں اس نے آپ اسے اتنی ہی تکلیف یہ زہمت کیوں دے رہے ہیں آپ اس کے لیے آسانی بدا کریں اور یہ بریکٹیں بھی نہ ڈالیں اس کے بعد سے میری بریکٹیں میری بہت بریکٹیں ہوتی تھی شروع میں اور میں نے وہ ختم گار دیا انہوں نے کہا روان لکھیں خاص طورہ حرون عشید صاحب یہ بڑا مشاہ یہ کہتے ہیں بریکٹیں نہیں ہونے چاہیے وہ بڑے خلاف ہیں بریکٹیں وہ کہتے ہیں بریکٹوں کو چھوڑو بھئی اس کے بغیر بات کرو پتہ یہی ہے کہ آپ پڑھنے آلے کو آسانی بدا کریں تو شروع کریں تیسری بات اس میں ہے کہ فلو ہونا چاہیے آپ کی تحریر میں روانی ہونے چاہیے جیسے نامنا آپ کہتے ہیں بہتے جائیں آپ کوشش کرتے ہیں کبھی کامیاب ہوتے ہیں کبھی نہیں بھی ہوتے کوشش ہمارے یہی ہوتی ہے کہ کچھ شروع کرے وہ پھر انڈ تک پڑھنے مجبور ہو جائے درمیان سے وہ چھوڑ نہ سکے وہ تب ہی ہوتا ہے کہ جب آپ اس میں ایک روانی پیدا روانی تب ہوتی ہے کہ آپ اسے مشکل لفظ پیدا نہیں کرتے آپ اس میں سپیڈ بریکر نہیں پیدا نہیں کرتے یہ سپیڈ بریکرز ہوتے ہیں جب اچھا کہ مشکل لفظ ڈال دیتے ہیں کوئی مشکل سا فارسی کا شیئر لکھ دیتے ہیں کوئی ایسا شیئر لکھ دیتے ہیں ہم مطلب بھی جاری نہیں پتا ٹھیک ہے انوالٹے کاموں میں بریکٹوں سے اور لفظ اچھا ایک اور طریقہ ہے آپ بھی دیئر بگریں کچھ بھی لکھا ہے اس پر لاؤڈ پڑھے اپنے کانوں کو خود سنیں اپنے کانوں کو ٹرینڈ کریں کل میں ایک دیکھ رہا تھا کسی نے لکھا ہوتا کہ آپ نے ایجوکیٹ کریں اپنے کانوں کو اب جب سنیں گے نا اچھا پڑھیں گے میں کئی لوگوں کو کہ جب اچھے خاصے مشہور لکھوں گا لکھیں گا لکھیں گا لکھوں گا بھی میں نے بعض کوئی ریکیسٹ کی کہ سر آپ یہ ذرا اس کو پڑھیں نا جملے کو وہ تین چار سو طرح کو جملہ تھا جب خود پڑھا تھا ان سے نہیں پڑھا گیا دم سانس پھول گیا اسی لیے جب خود پڑھیں گے نا کہ فکرہ زیادہ لمبا ہو رہا ہے آپ سن تھوڑا اونچا پڑھیں گے نا خود ہی اپنے آپ کو سنائیں گے آپ کو لگے گا فکرہ زیادہ لمبا ہو گیا اس فکرے میں زیادہ بریک کوئی بریک نہیں ہے تو وہ آپ کو خود اس سے حصے کر دیں چھوٹا کر دیں الگ کر دیں کامی ڈال ڈال کی جو فکرے بنا دے دیں نا تین چار فکروں کو کاما بنا کے ساتھ کر دیں کاما ختم کر دو مکمل آپ کو فون سٹرپ کر کے لکھو تاکہ لوگ ایسا تاکہ اسے ایک سانس ملتا رہے اسے فلو رہے کاموں سے نا لمبا ہو جاتا ہے جب پڑھ رہا ہے نا وہ بہتا تھک جاتا ہے اکتا جاتا ہے پھر وہ جمپ کر جاتا ہے اگلا پیرہ پورا چھوڑ جاتا ہے اس کے بجے اس لیے اس کو یہ بھی ایک اس کا سلوپ کا سٹائل ہے چھوٹے فکریں ہوں چھوٹے پیرے ہوں خاصلہ آج کی دور میں موبائل رائٹنگ پہ ریڈنگ جو زیادہ نے ایٹین سا نائنٹی پرسن زیادہ ریڈنگ جو ہوتی ہے موبائل پہ ہو رہی ہے جب کال ہم ہو چاہے فیس بکوں پہ اس چاہت نائنٹی پرسن سے بھی زیادہ ہوگیا میں لگتا تو تو وہ اس میں آپ نے اس نے دیکھنا ہے کہ آپ کتنا ہے کہ اس پر اس میں اشتیار بھی منود سے آ جائیں گے وہ اس سے بھی جارہ دنگ ہوگا اس کو اب اس کے زیادہ زیادہ اسے آسان پیدا گئے ہیں اس جسے میں نے کہا کہ اہم بات جو ہے وہ فکر ہے کہ شروع میں لکھیں کوئی ایسی بات کہ یعنی جو نکتہ جسے آپ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں اچھا پوائنٹس پہلے بنا لیں اپنے یہ بھی ایک لوگ کرتے ہیں ایک ٹیکنیک ہے ٹائم نہیں میں کسی وقت کبھی دوبارہ ہوا تو بہتا ہوا مائنڈ میپ ایک ٹیکنیک ہے اس میں ایک میپ بناتے ہیں اس میں اور اس کی برانچز بناتے ہیں کسی بھی سبجیکٹ پہ آپ کبھی گوگل کر کے دیکھیں مائنڈ میپ ٹونی بوزان ایک بہت بڑے ایکسپلڈ تھے بہت بڑا برین سپیچلس ہوں اس کی بہت کتابیں ہیں تو یہاں وہ پاکستان آئے اور وہ میں خیال پدھرہ لاکھ یا بیس لاکھ ایک لیکچر بھی دیتے تھے یہ ہمیں تو کچھ نہیں ملنے کا ویسے نام مل لینا چاہ رہے ہیں لیکن وہ پدھرہ بیس لاکھ ایک لیکچر کی جو میں نے ایک سمینار ٹینڈ کیا جس میں اس کی غالباً اس وقت یہ کئی سال پہلے کی بعد ہے ستائیس ہزار اس کی ٹکٹ تھی اس کی اس میں سارے سی اوز بڑا تھے مختلف کمپنیوں کے اس نے مائنڈ میپ اس لیکچر دیا ٹونی بوزان میں تو اس میں وہ آپ کسی بھی تھیم پہ لکھتے ہیں اس میں وہ پورا ایک ٹیکنیک ہے اس میں ایک آپ بناتے ہیں امیج سا بناتے ہیں پھر براچز بناتے ہیں دنیا کے بہت سے جگہ ہیں کاخصان میں بھی کوک اور یہ وہ بڑی جو ملٹینیشن کمپنی ہے نا یہ جن کی بریفنگز ہوتی ہیں میٹنگز کے منٹس جو ہیں وہ مائنڈ میپ میں لکھے جاتے ہیں اس کی ٹکنیک ہی ہے وہ ہی کہتے ہیں کہ بھئی امیج کی صورت میں دماغ وہ وہ برین کے پڑا ایکسپلٹ ہے اور نائنٹین سیونٹی میں اس نے بی بی سی کے لیے ایک سریز لکھی تھی برین پہ ہیومن برین پہ تو وہ کہتا تھا کہ کلر فل جو ہے بس انہوں وہ آپ لوگ جو لکی کے خواتین جو ہے نا کلرز اچھے استعمال کرتی ہیں ریڈ کلرز اور پینک وہ کہتا تھا کلرز خاص طور پر ریڈ اور پینک اور یہ جو شوک کلرز ہیں نا یہ بھی کریٹیوٹی بڑھاتے ہیں تو وہ کہتا تھا ہم لوگوں نے ڈل بلیک ہوتے رہے کتابیں ہماری سیاہ لفظیں ہوتے ہیں نا سارے تو کہتا ہے ڈل اور بورنگ ہوتی ہیں یہ ویسے یاد نہیں ہوتے کلرز وہ کہتا ہے انہیں انسانی ذہن جو ہے کلرز پہ ایکٹیو ہوتا ہے کریٹیوٹی بڑھتی گئی ہے آپ دیکھیں خواتین کریٹیو جاتا ہوتی ہیں اگر جب پھلốc اور چیزوں میں بعض صاحب تعمال ہو رہی ہوتی ہے لیکن بھا رہل ہوتی ہی کریٹیوٹیوٹڈ çocuk male ڈل اور چیزوں میں دریسیگ میں چیزوں میں کریٹیو ہوتے ہیں تو وہ میں نے دیکھا اس کے پاس سارے مارکر اور چیزیں یہ جو اتنے سارے پڑے ہوئے ہیں یہاں بھی وہ کریونز ہوتے ہے یا کیا وہ سارے ریڈ اور پینک اور اس کی شرڈز پہ اس نے کہتا ہے ایک ریڈ بھی بڑھاتے ہیں دوسرے پہ کہتا تھا برین جو ہے وہ یہ اس طرح ویو کی شکل میں چیزوں اجاز رکھتے ہیں اور امیج اجاز رکھتے ہیں میموری کا آج کی یہ نا ہماری گفتگو ہے یہ اس کے اب اگر آپ ایک نظر ڈالیں اور اسے ایک امیج کی طور پر ایک تصویر کے طور پر اپنے ذہن میں سیو کریں تو وہ کافی لمبار سا رہ جائے گی لفظوں میں جن نہیں رہے گی برین جو ہے میموری جو ہے شکل میں کرتا ہے تو میرے کہنے مقصد یہ تھا کہ یہ اس میں مائنڈ میپ ٹیکنیک تھی وہ بھی اگر آپ تھوڑا سا پڑھیں گے تو آپ مل جائے گے مائنڈ بے بنے بھی مل جائیں گے فری بھی ہیں سوفٹرز بھی ہیں تو وہ آپ کو پوائنٹ سے بنانا آسان ہو جاتے ہیں کسی بھی موضوع بھی لکھنا جا رہے ہیں تو آپ ایسے پوائنٹ بنا لیں کچھ اور آپ کا یہ کریں کہ آپ نے ایک اندازہ کر لیں کہ یہاں سے ہم نے سٹارٹ بھی کرنا ہے اس کو ہم نے میڈل حصہ بھی کرنا ہے اور انڈ بھی کرنا ہے انڈ میں آپ کی فائنل پنچنگ لائن آپ کو اچھی بنانے چاہیے پہلے جملے پہ اور آخر پہ زیادہ تھوڑی میند کرنی چاہیے یہ اس نے امپیکٹ ڈالنا نا پہ پڑھنے آلے پہ فکرہ ایسا زوردار ہونا چاہیے تھوڑی سوچیں کہ مختلف انداز سے فکروں کر کے تو وہ اس میں آپ نے جو بھی آپ نے لکھنا ہے آپ کا جو تھیم ہے وہ سارا اس میں کمپلیٹ ہو جائے وہ تب ہوگا جب آپ نے پوائنٹس بنائی ہوں گے آپ نے یہ نہ ہو کے لبا نہ ہو جائے تو آپ کو پوائنٹس بنا کے یہ چیزیں کر رہے ہیں یہ بھی آپ کو ایک اچھے کالم میں آپ کے لئے آسانی ہو جاتی ہے پیدا بعض اوقات یہ ہوتا ہے جب آپ ڈیگولہ لکھ رہی ہوتے ہیں بہت ہوتے ہیں تو پھر آپ چیزیں ریپیٹ بھی کرتے ہیں لیکن وہ تب آپ تب افورڈ کر سکتے ہیں جب آپ بڑے نام بن جائیں جو بڑے رائٹر ہوں گے حسن نسار صاحب ہوں گے تو ان کے کالم جو بھی لکھ دیں گے وہ پڑھا جائے گا اور ایڈیٹر نے اخبار نے روکنا نہیں ہے لیکن اس سے پہلے جو ان کو سٹرگل کے اتنے پچاس سال لگے ہیں چالیس سال لگے ہیں وہ پھر دائے پیچھے پیچھے ان کی محنت ہے اور اس میں انہوں نے نام اور جگہ وشناخت بنائی ہے تو آپ لوگوں نے چونکہ زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے ایڈیٹر کے لیے بہت آسان ہے آپ کی تحریف اٹھا کے پھینکنا یا ریجیکٹ کرنا یا کچھ بھی یا پڑھنے آلے کے لیے آپ کو فیس بک کو لگاتے ہیں وہ گذر جائے نہ پڑے ignore کر دیں تو آپ کو اس میں سپیشل چیزیں ڈالنی ہوگی تو سپیشل چیزیں اس طرح ہی ہیں کوئی نئی انفرمیشن دیں کوئی نئی چیز دیں کوئی نئے تجزیہ دیں اچھا دیکھیں کچھ بھی ہمارے ایک دوست ہیں اچھے معروف فیس بک پلاغر ہیں کچھ جگہوں پہ لکھتے بھی ہیں کرتے بھی ہیں انہوں نے ایک دن دائے کیا کہ میں نے انٹرنیشنل پریس پڑھنا ہے انہوں انٹرنیشنل پریس پہ بہت سے اخبارات دیکھنے شکریہ باہر کے ترکی کے انڈیان اخبار امریکی برطانوی ایون اسرائیل کے اخبار ڈیلی وہ کہتے ہیں دو تین چار گھنٹے دیکھتا ہوں اور اس میں انہیں چھوٹ چھوٹی پوسٹیں بنانے شکی وہ دیکھتے ان کی الگ سے شراف بن گی ان کو کام ملنا شروع گیا کئی جگہوں نے کی کمپنی ان کو کوئی آپ کنسللیسی بنا دیں ریجنل ریپورٹ بنا دیں اور آپ اتنے یورو لے لیں اتنے ڈالر لے لیں کسی بھی ایریا میں آپ تھوڑی سی محنت کر کے الگ سے کر دیں آپ ریجن میں سپیشلسٹ ہو جاتے ہیں آپ اگوان احسان دلنا شکر دیں کام کرنا شکر دیں انڈیا پہ کام کرنا شکر دیں انڈین اخوار انڈین پریس چیزیں پڑھنا شکر دیں انڈیا میں کہا جب آپ اس میں سپیشلائز ہو جائیں گی کچھ عرصے بعد جیسا میں نے کہا سپورٹس پہ کسی اور چیزوں میں تو یہ آپ کو جو ایریا ہے نا آپ کا میں کچھ پائنٹس بنائے تھے کہ حضر ابن خلق اس کے اصاب سے میں نے ویسے بھگتا دی ہیں اچھا ایک بات جو بہت لوگ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ مردہ زبان نہ لکھیں ڈیڈ لیک بج نہ لکھیں وہی میں نے کہا کلیشے علی زبان جیسے کلیشے بھی آپ الکسوں میں سمجھانا پڑے گسی پیٹی باتیں نہ ہو فریش تھارٹس ہونے چاہیے نئی زبان ہونے چاہیے فریش باتیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور زندگی سے پرپور باتیں ہو نیا پن ہو اب تب ہوگا میں نے جگہ پڑھی اور میں یہ بہت اپیل کی اس بات میں تو اسے دیسی صاحب سے کہتا ہوں کہ اپنے جو گڑا ہے بندے کا تو وہ اس کے اندر آپ کے اندر چیزیں ڈالیں اس نے کہا کسی رائٹر تھا کوئی امریکن رائٹر اورپن رائٹر تھا کوئی ویسٹرن اس نے کہا کہ آپ کتابیں پڑھیں شائری پڑھیں میوزک سنیں دنیا کا ٹرابل چیزیں ڈالتے جائیں پڑھتے جائیں جتنا آپ کا یہ جو ڈبا یا باکس یا گھڑا بھرا ہوا ہوگا نا اتنا آپ زیادہ چیزیں کریئٹ ہوں گی رچ ہوگی نا کہ کهنے کو بات کچھ ہوگا نا آپ نے صرف کھانوں پر لکھنا ہے تو آپ نے کوکنگ کے دس بیس چھو دیکھ ڈالیں باہر کی چیزیں دیکھ ڈالیں کوئی اور چیزیں تو آپ کے لئے کوئی نئی چیزیں آ جائیں گی خود پر خود لکھیں گی آپ اگر صرف نوڈلز پر لکھنا جائیں گے تو آپ کہیں گے میکسیکن یوں بناتے ہیں چینیز یوں بناتے ہیں تھائی آلے یوں کرتے ہیں فلان فلان وغیرہ وغیرہ مطلب اس میں آپ کافی ذریعہ آپ کو ویریشن آپ کو خود ہی نئی چیز آ جائے گی لوگ کہیں گے جو بھی دیکھے گا وہ امپریس ہوگا نا اس سے اور ظاہر ہے جو آپ کا زیادہ وسیعہ آپ کا مشاہدہ ہو جائے گا آپ کا وسیعہ ہو جائے گا آپ کو زیادہ سان ہو جائے لکھنا جیسا کسی بھی چیز پر تو یہ چیزیں آپ اندر ڈال نہیں بڑھتی جیسا میں نے کہا نا اپنے آپ کو رچ کریں شروع میں کہا اپنے آپ کو بہترین چیزوں سے اپنے ذائقے میں امیسا ہی بات کرتا ہوں کہ اپنے ہم اپنے اپنی ڈسنگ پہ محنت کرتے ہیں سٹرائلنگ کرتے ہیں اپنی اور جوتوں پہ اور چیزوں پہ اور بہت محنت کرتے ہیں اپنے اندر کو ہم پالش نہیں کرتے ہیں ہم ویسے ہی ہمارا محدود سا نالج ہوتا ہے محدود سے ہم نے دو تین چیزیں زندگی میں گھر میں خاص چیزیں کھائی ہوتی ہیں ٹیسٹ ڈیویلپ نہیں کرتے ہیں اب ان سب چیزوں کو چائنیز کھانوں کا آپ کو اپنے ٹیسٹ ڈیویلپ کرنا پڑتے ہیں کہ لوگوں پسند نہیں آتی اور بہت سی چیزیں ہیں تھائی فوڈ ہے سوپ ہے یا اور ترکش چیزیں ہیں یہ برگر بیرا کھانے کا بھی ہر بندہ نہیں کھاتا اور کچھ لوگ ہیں صرف کہتے ہیں بس کڑھائی جہاں بھی جو سرے کڑھائی کھو اور کچھ لوگ ہیں یعنی میں طرح چینج کرنا چاہیے یہ کوئی نئے چیز نئے ذائقے کو لانا چاہیے تو وہ جس طرح ان کے ذائقے ہیں یہ ان چیزوں کے بھی ذائقے ہیں کتابوں کے ہیں نابلوں کے افثانوں کے شائری کے فلموں کے میوزک کے اور چیزیں ٹریولاغ ہیں سفر نامے ہیں اور چیزیں ہیں یہ نئے چیزیں ہیں یہ آپ کو رچ کرتی ہیں آپ کو بڑھاتی ہیں آپ کے اندر سے پالش کرتی ہیں آپ ایلیویٹ ہو چیزیں آپ کے ایلیویشن ہوتی ہیں آپ پہلے سے بہتر ہوتے ہیں مذہبی حوالوں سے بھی مذہبی کتابیں بڑھتے ہیں مسیرت میں آپ نے یہ کہتا ہے آپ کو شور پڑھیں گے آپ کو وزید وسط آئے گی آپ کاریوں کو سنتے ہیں ایک کسی کرت سنیے آپ نے آپ دیکھیں نا آپ کتنی سہولتے ہیں ایپس ہیں جہاں آپ دنیا کے بہترین کاریوں کی خوبصورت ترین آوازیں سنتے ہیں ناتیں سنتے ہیں مختلف وریٹیوں سے اور چیزوں کی آپ نشید وہ کہتے ہیں عربوں کی اور سارے مختلف جو جو آپ کی نئے چیزیں آپ کی ویریشن آپ کی بڑھے گی آپ کا آپ کا مزہ بڑھے گا آپ کا ٹیسٹ ڈیویلپ ہوگا آپ چیزیں بہتر ہوگی تو آپ عام آدمی نہیں رہیں گے ایبریج نہیں رہیں گے آپ بہتر ہو جائیں گے اچھا اس سے اور کچھ نہیں تو آپ کے چیزوں کو نا انجوائے کرنے کی لطف اٹھانے کی صلاحیت بہتر ہو جائے گی آپ کو خود مزانا شروع ہو جائے گا ایک دون ہے کہ آپ اس کو پلیٹیکل سمرات ملیں گے آپ کو لائف میں ملیں گے آپ کو اس کی کہیں پر ایکانوی کی صورت میں ملیں گے کہیں آپ کو شنافت کی صورت میں ملیں گے کہیں آپ کو نمائے ہونے کی صورت میں ملیں گے کہیں آپ کو اہم ہونے کی صورت میں ملیں گے آپ کی یہ چیزیں ہوں گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے اٹسلف میں بھی خود بھی اپنے آپ کو بہتر کر لیں گے آپ مزہ لینے شروع کر دیں گے آپ انجوائے کرنا شروع کر دیں گے آپ کی انجوائے کرنے کی حص بہتر ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ بس بات ایک بات میں جو اچھے لگی تھی کافکہ کا جو میں نے بتایا تھا کہ بہت مشہور سمبولک رائیڈر ہے آپ نے کسی کو اگر موقع ملے تو کافکہ کے افسانے پڑے ان کے خواب ہیں کافکہ کتابیں شپی ہوئی ہیں بہت مختلف اسم کام ہیں کافکہ کہتا ہے کہ مطالعہ وہ کلہڑا ہے جسے آپ اپنے اندر کے فروزن جو آپ کا سی ہے نا جو منجمد سی برف کو توڑتے ہیں یعنی مطالعہ سے آپ کے اندر وہ چیزیں ٹوٹتی ہیں اور پھر وہ دیکھیں نا سردیوں میں جس نا جھیلوں پہ ایک برف جم جاتی ہے نا اور خاص سمندروں میں بہت جگہوں پہ نیچے وہ پانی گرم وہ سب چیزیں مچھلیاں ہوتی ہیں آپ نے نہیں پتا ہوتا دیکھتے ہیں اور سمجھ رہا ہوتا ہے پتھر کی وہ برفیل یکتہ ہے لیکن جیسے ٹوٹتی ہے پھر آپ کی ریل لائف اور چیزیں بہت سر سامنے آتی ہیں تو آپ بھی جب بھی اس کو تھوڑا سو توڑیں گے نا آپ کا اندر کی بہت سی چیزیں باہر نکلیں گی ٹھیک ہے تو میرا خیال ہے یہ بنیادی چیزیں میں نے آپ کو کر لی ہیں ایک چیز جو ہے جو میں بہت سکر کرتا ہوں وہ اس کا اگرچہ کالمیس بننے سے کم ہے وہ ڈیڈ ڈریمنگ ہے وہ اپنے جسا ہمارے لوگ بھوز رہے ہیں اب تو یہ بہت اچھے کنسیپٹ ہیں جو آگئے ہیں پہلے نہیں تھے کہ آپ پڑھیں بھی اور کچھ بڑا بننے کا خواب بھی دیکھیں چیزوں کو اپنے آپ کو ایک بڑا بننے کا جسا ہمارے شروع میں میں نے بات کی کہ آپ کو اپنے دیکھ خواہش کو کچھ بڑا کریں اس کو لیمٹ بڑھیں میں نے ایک دعا عمران خان کی ایک بات پڑھی عبدالرزاق ہمارے جس کے کرکٹ سے دلچسپی ہو تو ہمارے بہترین آل آنڈر رہے ہیں بہت اچھے چھکے مارنے والے اور بالر بھی اپنے میڈیم پر سرتے گرچے لیکن بہت بہت ہیٹر تھے اور پاکستان کے بیسٹ آل آنڈر تھے تو عبدالر عمران خان نے ایک دعا بات کی اور میں یہ اچھا لگا بڑا فکر آن کا جب ایک کرکٹ کمنٹری کرتے ہیں وہ نے کہا کہ عبدالرزاق نے اس کے میں وہ ٹیلنڈ تھا کہ یہ دنیا کا بیتری نہیں آل آنڈر بان سکتا تھا دنیا کا نمبر ون آل آنڈر بان سکتا تھا لیکن اس نے پاکستان کا نمبر ون آل آنڈر بننے پر ہی اکتفاق کر لے مطلب وہ محنت نہیں کی مزید ہارڈ ورک نہیں کی یہ تو تھوڑا سا اور ہارڈ ورک کرتا تو جیک کیلیس کی طرح جا اور لوگوں کی طرح خاص پھر کیلیس کی طرح تو دنیا کا نمبر منہ روڈر بن سکتا تھا تو یہی ہے کہ آپ جتنی ایکسٹر ایفلڈ کرتے ہیں نا تھوڑا سا اسے بڑھا دیتے ہیں چند نینچ بڑھا دیتے ہیں چند فٹ بڑھا دیتے ہیں چند گذ بڑھا دیتے ہیں اپنی جیت کو اپنے اس لیول کو ہائی کرتے ہیں وہ اصل میں وہی فرق ہے آپ سب لوگوں میں یہی ایک چیز فرق ڈالے گی کہ کون کتنی ایفلڈ کرتا ہے جتنا زیادہ جان مارے گا اتنا زیادہ ریزلٹ لے گا اور ریزلٹ ملتا ہے میں آپ کو پتا رہا ہوں نے ایسا ریزلٹ ملتا ہے میں نے ازما کے دیکھا ہے اور میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے ہم لکھتے تھے ہم کہتے تھے پھر کم موقع میں لے گا لکھنے کا وہ پھر موقع میں لگیا تو اس کے لیے اگر آپ پہلے سے تیار نہیں ہوتے نا تو آپ اس اپرچنٹی کو گریب نہیں کر ساتے پکڑ نہیں سکتے اسے میں نے آپ کو جمال کی مثال دی اور کئی لوگوں کے ایسے مثال ہیں ان کو وہ جنرلسٹ بھی نہیں تھے کبھی ان کو تعلق نہیں تھا جنرلسٹ ان سے وہ لکھ رہے تھے صرف صلاحیت تھی رکھنے کی یہ عیاز امیر بڑا مشہور رسوط انکر اور جنرلسٹ بن گئے ہیں اور کالمیسٹ ہیں سارے یہ خط لکھا کرتے تھے یہ ایسے کوئی تحریر ان کو ڈان نے آفر کیا ایٹی سکس میں اور ان کا کالا مشہور ہو گیا ہٹ ہو گیا اور ان کے نام بن گیا پھر یہ پولٹیکس میں بھی ان کے والد پولٹیشن رہے ہیں پولٹیکس میں رہے ہیں میں ایک آخری مثال دیتا ہوں بہت ہی پاپولر بہت بڑا نام ہے سیڈنی چلڈن بہت مشہور رائٹر ہے بہت ہی پاپولر فکشنگار اس کے نوول ایسے کمال مزیدار چٹکھارے دار اور بے تہاشا فروخت ان والے پچاس سال عمر ہو گئی تھی سیڈنی چلڈن کی پچاس سال کی عمر میں وہ ڈراما رائٹر تھا میزک لکھتا تھا اور اس کے ایک فلم کو آسکر وارڈ ملا نائنٹین فورٹی فائی میں ایک فلم تھی بابی این سیکسر اس طرح کا نام تھا آسکر وارڈ ملنا تو وہ اپنے آپ کو ٹریوی پر ایک ڈراما ایک سلتا تھا جینی یہ جو جین کی کیا کہتے ہیں اسے مانڈس وہ ایک جینی ایک نام کا بہت مشہور امریکہ پاپولر ڈراما رہا ہے وہ تھا اور وہ سمجھ دیتا ہے کہ میں نے اپنے زندگی کے پیک پہسل پہنچ گئوں تو ایک دن سیونٹی میں نائنٹین سیونٹی میں اسے ایک تھیم ایک پلات کہانی تھی اس سے لگ رہا تھا کہ یہ ویسے ڈرامے میں نہیں ہو پا رہی اس نے ایک نوول لکھا نیکڈ فیس اس نے کہ اس کو نوول شکل میں ہو پہلا نوول لکھا نوول ڈیڈ فلاپ جیسے کہتے ہیں یہ اتنا بورا فلاپ ہوا کہ ان کی جو پبلیشر تھے وہ نے دو تین نوولیسٹوں کی کتابوں کا وہ تھے نا کہ وہ تقریب کرتے ہیں ایک تارف ہی تقریب تقریب ہی رونو مائی ٹائپ سی اس میں لوگ تھے وہاں پہ بڑا حرواج ہے نا کہ رائٹر بیٹھ جاتے ہیں اور لوگ آتے ہیں اور آپ نے بکس پہ سائن کراتے ہیں وہ بچہ رہا بیٹھا ہو ٹیبل آگے ہیں ٹیبل کے اور ایک بندہ بھی نہ آیا باقی مجھے آگے لینے لگی ہوں دوسرے رائٹر تھے آخر خار ایک وزر خاتون ہے اس نے آکے اسے ایک ناول لیا اور اسے سائن کر رہا ہے تو وہ بڑا خوش ہوئا اس نے کہا آپ اچھا لگائیے تو انہوں نے کہا نہیں مجھے تمہارے درس آ رہا تھا کہ تم بیٹھے ہو اکیلے اور دیر سے میں دیکھ رہا تھا کوئی گیا نہیں تو خالباً اس کی پانچ چھے کپیاں دس کپیاں سی بھی کی بہت ہی برا حال اچھا وہ ماجوس ہو جاتا تو ختم تھی اپنا ایک پاپولر رائٹر تھا اپنے ڈرامے کا ڈراما اور ٹی وی ڈراما اور تھیٹر جو نیو آرک برادوی تھیٹر ہے برادوی ہے بہت مشہور تھیٹر وہاں پہ بڑا ایک بات ہوتی ہے تھیٹر ڈراما دیکھنا اور وہاں پہ میوزیکل ڈرامے اور اس طرح چیز اس میں لگا رہا تھا اپنے وہاں سے چھبلہ کمارا رہا تھا اس نے اس کے بعد اگلا ناول لکھا ونڈمیلز آف گارڈ وہ ناول کئی کروڑ کا پہ فروخت ہوئی ہے کئی کروڑ کروڑوں میں اس کی قطعوں کھا ہوئی ہیں اور اس ناول نے سیڈی شیلڈن کی باقی زندگی بدل دی سیمٹی ٹو سیمٹی ٹری میں شاید ناول آیا اور میں خیال ٹو تاؤزنڈ سکس ایٹ میں یا ٹین میں جا کے دیتھ ہوئی اس کی اس کی ابھی دس بارہ سال پہلے ہی ہوئی دیتھ اور وہ اس کی ناول اس کی فکشن اس کی بیس پچی تیس ناول ہیں اور بلیلر کے طور پہ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے عرب پتی تھا اس کے ناول بے شمار زبانوں میں ترجمہ ہوئے ہیں بیس پچی زبانوں میں اور مقبول ترین موسٹ پاپولر فکشن پاپولر فکشن رائٹر کے طور پہ سیمٹی شیلڈن کا نام آتا ہے اس کی ڈراموں پہ ناولوں پہ فلمیں بنی ہیں اور سب کچھ ہوئی ہے اب وہ بالکل ہی الگ سے کیریئر تھا اس کا اور جو اس وقت اس سے نادے نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا کیریئر بن سکتے ہیں میرا لیکن ہوا اور بہت سے لوگ اس سے آئے ہیں بہت سے مثالیں کی ایسا تھیں کہ چالیس سال تک بن تالیس پچاس سال تک کچھ اور تھے اچانا کہ یہ جو گارشیا مارکیز میں نے ناول دیا ہے نام دیا ہے نے اس سے بتایا ہے یہ جرلس تھے صحافی تھے لکھے کرتے تھے تین چار ناول ان کے چتین ناول ان کے چھپ چکے تھے اور کچھ نہیں چوتھا ناول ان کا تنہائی کے سو سال وہ ان کا سپر ایٹ بلوک بسٹر جیسے ہم کہتے ہیں فلم کی طرح ہوا اور اس کے بعد سے وہ گارشیا مارکیز نے بھی کروڑا ڈالر کمائے ناولوں سے نوبل اینا ملہ اور لیٹرن امریکہ کے موسٹ پاپولر رائٹر تھے یعنی ملکوں کے سربراہ سے زیادہ پاپولر تھے اور اردو میں بہت سے ناول ترجمہ ہوئے بھی شمار زبانوں میں ترجمہ ہوئے لیکن وہ اس کی پوری زندگی یہ بدل گی تو چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں آپ اگر محنت کر رہے ہوتے ہیں آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ چیزیں آپ قدرت آپ کو ریوارڈ دیتی ہے میں نے دیکھا ہے اور میں نے بارہاں دیکھا ہے بہت جگہوں دیکھے ہیں قدرت آپ کی محنت کا آپ کو صلح دیتی ہے زیادہ یا کم کم جلدی یا دیر یہ ایک الگ بات ہے اس میں بہت ساری ایکویشنز بہت سے چیزیں ہیں اب لکی لی آپ لوگوں کے لی بہت آسان ہوئی کوئی بندہ آپ لوگوں میں سے پترہ بیس لوگ بیٹھے ہیں یا زیادہ جتنے کوئی بندہ کوئی بھی لکھنا شروع کر دے اپنی فیس بک وال پہ ہی کسی کی ضرورت نہیں اس کو صرف اچھا لکھیں دل جسپ لکھیں اچھا لکھیں مزے کا لکھیں اس بمشکل چھے مینے آٹھ مینے سال کے اندر کم آس کام اس کے بیس پچی تیز دار فالورز بن جائیں گے اس کی اس کی کوئی نہ کوئی ویب سائٹ اس کے رابطہ کر رہی ہوں گی یہ لوگ اس کے اس کے ایک اپنی احمد بن جائے گی یہ لوگ سے تحرینیں اس کی گھر میں بھی اور فیملی میں اور در در لوگ کوٹ کر رہی ہوں گے بھیج رہی ہوں گے تیوزیں ہوں گی اور ایک ٹائم آیا گا کوئی نیسے آفر ملنا شروع ہو جائے گی کوئی پیسے بھی ملنا شروع ہو جائیں گے اور سب چیزیں یہ پہلے تھی جو چیزیں ممکن نہیں تھی ہم اخواروں میں کالم بھیجتے تھے اخبار نہیں چھاپتا تھا ہم نہیں لکھ سکتے تھے ہم بیٹھے رہتے تھے میں نے میرا کالم نینٹی میں اندیس سال میں مر تھی میں جو میں نے پہلا کالم لکھا جنگ اخبار میں چھپا اور بڑے سینجر اس دبانے کے آپ کی کالمسٹوں سے چھپا میں نے اس کے بعد کالموں میں بھرمار کر دی انہوں نے نہیں چھاپے اس کے بعد حتیٰ کہ مجھے ان کی ایک ادھ چھپا انہوں نے پھر انہوں کے ریٹر سے بھی بات دی انہوں نے کہا ہمارے پاس بڑے کالمسٹ ہیں سارے تو ہمارے پاس سپیس ملتی تب ہی چھپیں گے نا اچھا میں انہوں جوان جسنا ہوتا ہے جوشت میں میں نے کہا جی آپ ایک دن اس دبانے کوئی ایونٹ پلٹیکل ہوا تھا میں نے کہا اس پہ سب نے لکھا ہوگا میں نے بھی لکھے آپ مجھے پڑھ کے دیکھیں اگر ان سے بہتر ہو آپ کے بڑے بڑے صحافیوں سے بہتر ہو تو آپ لکھیں چھپیں برابر اور تب ہی آپ نہ چھپیں انہوں نے کہا نہیں بیٹا ایسے نہیں ہوتا ہمارے جو بڑے رائٹر ہیں سارے ان کے ہم پیڈ ہیں اور ان کے ہم چیزیں چھاپنی ہوتی ہیں تو پھر انہوں نے مجھے مشروع دیا کہ آپ اگر آنا چاہتے ہیں تو آپ جنرلسٹ بنیں آپ اس جنرلسٹم مجھے پھول ٹائم اسی پروفیشن بنائیں آپ کے لئے ثانی وضا ہوگی پھر میں نے ایسا ہی کیا اور فول ٹائم جگہ آپ کی چیز چھپ سکتی ہے آپ کی چیز پسند کی جا سکتی ہے آپ نمائیں ہو جاتے ہیں اور آپ ایک اپنے خاص مقام حاصل کر لیتے ہیں اور اس میں جتنی زیادہ افرٹ کریں گے اس سے زیادہ بڑا مقام حاصل کر لیں گے لیکن اس سے سب چیزیں میں نے بتا ہی نا یہ ضروری ہے ڈالنا آپ کے دوسروں سے مختلف ہونا پڑے گا منفرد ہونا پڑے گا ان سے بہتر ہونا پڑے گا کچھ ہو تو یہ سب چیزیں اسی کا ساتھ حصہ ہیں میں نے خود اتنی لبی گفت کو فرما دی کہ آپ لوگوں کو کوئی سوال جو آپ کو ٹائم میں سے بچائیں نہیں یا کوئی ہے کوئی اگر بات کرنا ہو تو مقصر ہم کر لیتے ہیں جی کیا کسی طریقے سے لکھ سکتے ہیں آپ کیوں نہیں لے طریقے سے لکھیں بچ بچا کے لکھیں نا تو نہیں کر سکتے طریقے سے لکھیں آچھا دلیں بڑی اچھی بات ہے کوئی عمر درکار نہیں کوئی عمر درکار نہیں اب تو کوئی نہیں بچی دیکھیں میں نے جب لکھنا شروع کیا مجھے بھی یہ مشروع دیا گیا ٹھیک ہے میرے عمر 30-32 سال تھی میں نے اپنی کتاب میں ذکر کیے پہلی کتاب میں تو میں نے ان کو کہا پڑھا سینئر صاحب ہی تھی میں نے کہا جی دیکھیں آپ لوگ لکھتے ہیں ہم آپ کے لکھے خیفت میں نہیں ہیں مجھے لگتا ہے کہ میری ایج گروپ کے لوگوں کے لیے آپ لوگ جو ہیں پچاس سال کی عمر میں لکھنے والے لوگ وہ سویت بالوں لوگ وہ نہیں لکھ رہے جو ہم چاہ رہے ہیں تو میں اپنے جیسے لوگوں کے لکھنا چاہتا ہوں اور ہم نے لکھا اور ہم نے اپنی آڈینس بنائی تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یہ ہے آپ کو میچور ہونا چاہیے آپ اگر آپ کے عمر پچیسی سال ہے اور آپ تیس سال کی ہی اس سے لکھ رہے ہیں آپ کو اپنے سے دس سال پندرہ سال اوپر جانا چاہیے نا تو وہ اگر آپ میں ہے تو ٹھیک ہے عمر کی کوئی پابندی نہیں کوئی ضروری نہیں ہے اچھی تحریف ہونا چاہیے پختہ ہونا چاہیے میچور ہونا چاہیے لیکن میں نے کہا رہا ہے کہ ہم لوگ لکھتے ہیں پولٹیکس پر سارے پولٹیکل لکھتے ہیں لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لیک کر رہے ہوتے ہیں وہ پولٹیکل کونیکشن ہمارے پاس کوئی انسائٹ نالج نہیں ہوتا ہم جو سیکنڈری سور سے یعنی آپ نے حامد میر کا پروگام دیکھ لیا فلان کا پروگام دیکھ لیا تین چار پروگام دیکھ کر ہم رائے بنا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس کوئی ڈائریکٹ سورس نہیں ہوتا ہمارے پاس انفرمیشن کی ڈیپتھ نہیں ہوتی اس ویسے ہمارے تجزیہ بازوگات اتنے اپروپریٹ نہیں ہوتے ہیں ستائی ہوتے ہیں تھوڑے شلو سے ہوتے ہیں یا پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس انفرمیشن نہیں پاس ہوگا پوری امپیکٹ نہیں ہوتی کہ آپ لکھتے ہیں ایسے مذہوب ہیں سارے لوگ لکھ رہے ہیں مطلب ایک آنمی لکھنے والے ہیں کوئی نہیں ایک آنمی بھی تھوڑا سا سجد دیں سبا سیکھنے کوشی کریں ایک آنمی بھی کرزوں پہلو ان پر چیزیں پڑھنا شروع کر دیں آج سے تیہ کر لیں کہ میں نے ایک آنمی بھی پڑھنا ہے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پڑھ لیں ڈان اردو دیکھ لیں اور چیزیں دیکھ لیں جہاں جہاں چھپتا ہے ڈان کی جیلو پیجز آتے ہیں منڈے کو ڈان اخبار کے وہ سٹراک مارکیٹ کو ایک آنمی کو کرزوں کو ڈیفیسٹ کو کسی دیفیسٹ ضرور ہو سکتا ہے ایمپورٹ ایسپورٹ میں فائرک اور چیزوں کا کرنسی ڈیویلیشن ویلیوشن ان سب چیزوں کو تھوڑا سمجھنے کی کوششی کریں پڑھنا شروع کر دیں بہت سی چیزیں باہر سے مل جائیں گی آپ کو چیزیں ملیں تو آپ کچھ عرصے بعد آپ کے اندر وہ ایک پیدا ہو جائے گا مثلا آپ سوال تو اٹھا سکیں گے نا اچھا تو جب آپ اس پر لکھیں گے نا جو آپ کو پڑھیں گے جو پچاس بزرگ لوگ جنہوں پچاس سال سے لکھنا ہے تو وہ بھی کہیں گے اسے کہا گا یہ بندہ رہا ہے تو لڑکا لیکن بڑی سپیشلائز وہ سو سمجھے گا شاید ایکانومی آپ کا سبجیکٹ ہے علاقہ آپ کو نہیں ہوگا لیکن آپ نے صرف اپنی کوشش سے کوئی مہارت اصل کر لی یا بھی یہ جو نئی چیزیں اب ٹیکنالوجی آلٹیفیشل انٹیلیجنس ہے چیزیں اور بہت ساری آ رہی ہیں چیزوں میں آپ نے ایک مہارت اصل کر لی صرف مہارت یہ نہیں کہ ایک آلٹیکل پڑھ گیا آپ نہیں ڈالیں تو وہ تو پھر اتنا ہی ہلکا ہوگا نا بات وہی ہے کہ آپ کو اندر گسنا ہوگا نیچے گسنا ہوگا اور ثواتہ تیہ کرنا اور ہمارے ہم یہ بات بہرحال ایک حقیقت ہے کہ ہم لوگ لکھنے میں زیادہ جلتی کرتے ہیں پڑھنے کی نسبت پڑھنا زیادہ چاہیے کافی زیادہ پڑھنا چاہیے لکھنے کے لئے آپ اگر سو لفظ لکھتے ہیں تو اب ہزار دوزار لفظ پڑھے بھی تھے ہی نا ہم وہ نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ سکتے ہیں لسٹ میں بتائیں نا پلٹیکل بیوگرافیز کی کتابیں ہیں پتہ نا بیس کتابیں آپ نے ان سے کتنی پڑھی ہیں یہ آپ نے آپ سے سوال کرے نا آپ نے کیا روداتہ کی کتاب پڑھی ہے آپ نے کیا مارف کی دونوں کتابیں پڑھی ہیں آپ نے یہ ایمیسٹروں کی کتابیں پڑھی ہیں آپ نے یوب خان پر کیا کتاب پڑھی ہے آپ نے بھٹو پر کس کو پڑھا ہے ٹھیک ہے آپ نے مشرف کی کتاب یوب خان کی اپنی کتاب التاب گوھر کی کتاب اصر خان کی کتاب پروفیسر گفور کی کتابیں ہیں تین چار پانچ کتابیں ہیں مولنکو حسنی عزی کی کتابیں ہیں سردہ چودی سردار کی کتاب ہے بیگم آبدہ حسین کی کتاب ہے اور بھی کچھ کتابیں جو شاید دینے سمنا رہا ہوں کیا یہ واقعی سے آپ چیزیں پڑھ لیئے ہیں آپ نے تو نہیں پڑھ لیئے آپ کو پڑھ لیئے چاہیے نا آپ کو واقعات آنا چاہیے ہیں آپ کو کسی کالم میں وہ واقعہ لیکھ دیں گے ریفرنس لیئے دیں گے وہ خود بخود دلچسپ ہو جائے گا اہم ہو جائے گا جو ریشی پہ آپ نے کچھ پڑھا یا نہیں پڑھا عدالتی تاریخ پہ کچھ پڑھا یا نہیں پڑھا کتنی کتابیں ہو پڑھ نہیں کتنے فیصلوں کے بارے میں جانتے ہیں آپ سردہ کوڑ میں جو چیزیں آپ ہو رہی ہیں جو ریشی آپ پڑھ اہم ہو گئی نا پڑھے کچھ سالوں سے آپ کو پڑھ لینا سمجھ لینا چاہیے اہم فیصلے بڑے کون کون سے ہوئے ہیں تاریخی کیا ہوئے ہیں کیا نہیں ہوئے کیا مسئلے ہیں کیا چیزیں ہیں ٹھیک ہے نا اس کا جو ہوتے ہیں چیزوں کے وہ پڑھیں چیزوں کو تو یہ چیزیں لیک کر رہے ہوتے ہیں وہ بعض اوقات ایج کی فیکٹرز سے بھی ہوتا ہے کیونکہ جلت بازمدادہ ہوتے ہیں جلتی ہوتی ہیں نا کتنے انظار نہیں ہوتا کہ یار کون دو سال پڑھے ہو پھر لکھے وہ کتنے دو سال میں ہم دو سو چیزیں لکھیں گے لکھتے ہیں دو سال چیزیں لیکن وہ ہوا میں تحریف ہو جاتی ہے ایمپیکٹ میں چھوڑ جاتی ہے جی ایک اے دیکھیں جی میں بیٹھ دوں دو منٹ کولا ماں جی بلکو کر سکتا نہیں اخبار میں اگر آپ لکھ رہے ہیں نا پھر آپ ہزار ایک بارٹ تک بھی ہونا چیز آٹ نو سو وہ تو بچھا گیا دو سو چیزیں چھوڑا لکھیں گے تو زیادہ بکے گا چلے گا فیس بک پہ دروں میں با ٹائم ہی لیا نا آپ دو پچاس لفظ دیکھیں ٹوٹر ہے ٹوٹر آپ ٹوٹر چھوڑا لفظ دیکھنے آپ نے کم لفظ ہاں اگر اچھا دلچسپ ہے دیکھیں کنسائز لکھنے کوشی کرنے چیز جامع لکھنے کی آپ کو یعنی یا تو اچھا یہ بھی ہے کہ آپ کسی ایک اینگل کو لے لیتے ہیں کسی باقی کو دے دیتے ہیں نہیں نہیں آپ کی تحریر بحیصلہ کرے گی نا مٹریل ہے یا نہیں آپ کی تحریر اگر بھرپور ہے جامع ہے تو وہ تو میرا خیال ہے وہ آپ نے یہ بتانا ہے لوگوں کو میں مٹریل بہت ہے میرے پاس میں تنوں ریایت دیتی ہے تھوڑا پڑا ہے آپ نے بتانا ہے نا آپ کی تحریر نے بتانا ہے تو آپ کو بھی لمبا ملے سکتے ہیں چھوٹا لکھنے گا تو اس کا ہے اخبار میں جو کولم کھانے ایک خاص سپیس ہے اس میں اتنا چھوٹا لکھوں گا تھا وہ کہاں فٹ ہوگی نہیں میں نے زیادہ نہیں کیا ٹرائی کبھی کبھی لکھ بھی جاتا ہوں تھوڑا سا ایک میں بڑی مشہور جملہ ہے آپ نے پڑھاوں کا کتابوں میں بہت بڑے پرسنلٹی رہے ہیں بولا محمد علی جہور وہ ان کے بڑے کامریٹ ایک سالہ نکالتے تھے اور اردو کا بھی انگریزی اخبار نکالا کرتے تھے اس میں نا وہ اداریاں لکھا کرتے ہیں لمبے لمبے وہ بڑے پڑے داری ہوتے تھے اور کیمریٹ کی پڑے ہوئے تھے ان کے داری ہے بعض اوقات لوگ یہاں کے جو گوریاں ہوتی تھی یا لوگ ہوتے تھے وہ انگلین بھیجا کرتے تھے کہ بھئی دیکھو یہاں کیسے کمال زبان لکھی ہے کس طرح ہوتا ہے نا تو کس طرح اچھنا آپ انتہاں لمبا کیوں لکھتے ہیں انہوں نے کہاں روپا ٹائم ہی ہوتا میرے پاس ٹائم کی کمیئے اس لئے ملمہ لکھتا ہوں تو مقصر انہیں بازوں کا تھا آپ کو میند تھوڑی زیادہ چاہیے ہوتی ہے میری خاص طرح جو فیس بک تحریح ہوتی وہ بہت تھوڑے وقت میں ہوتی ہیں میں اسے میند نہیں کرتا ہوں اپنے کالا میں میند کرتا ہوں بس کوشش کرتے ہیں تھوڑا سارا جی ٹھیک ہر چیز بھی لکھ سکتے ہیں جو اس پر دل جائے آپ کو کچھ بات کر رہے تھے فورن پالیسی پہ کام ہی ہیں لکھنے والے ہیں ریزی میں زیادہ ہیں فورن ایشوز پہ جو ہمارے ایک دوست ہے برچے بلاغر ہیں ویسی بابا فیس بک پہ لکھتے ہیں اب وہ ان کی فیس بک فالو کریں ان کو فورن نیوز سے بہت سے چیزیں اچھی خبریں دیتی ہیں بارکہ کچھ امبیسٹرز ہیں ایک دو لکھتے ہیں کچھ اخباروں میں لیکن زیادہ نہیں لکھنے والے کام میں آڈیا آپ کو بات کرنا چاہ رہے تھے کام ہو گئے ہیں اصل میں نا اصل میں دیکھیں جو مشکل ہے فقایہ کالم نبیسی جا عدبی اس نے خاص نازم مشکل بھی ہے اور اس کی ضرورتی ڈیمانڈ بھی شاید کام ہوئی ہے یہ سارا ڈیمانڈ سپلائی اللہ رولی ہے پلٹیکل کالم کی زیادہ ڈیمانڈ ہے تو پلٹیکل کالم زیادہ پڑھا جاتے ہیں اور اس راکہ میں لکھیں جاتے ہیں بس وہ پھر نلے کی آگیا ہے نا اخباروں میں بھی جلتی آگیا ہے بہت نا جیسے آپ نے کہا کہ ہماری کتابیں گڑا پڑھنے جائیں اس طرح لوگ پڑھنے سے بہلے کہ اخبارات بھی مل جاتے ہیں کالم بھی مل جاتے ہیں یہ ہے حصل میں نا دیکھیں چیزوں کی قیمت ایک تو وہاں بہت سر لوگ پروفیشنل لکھنے والے ہوتے ہیں اگلو ڈیئر سیکٹری ہے کوئی اور اکانومیسٹر چیزیں ہیں پھر ان کو پیو بھی بہت اچھا کہہ جاتا ہے یہ بھی چیزیں ہیں اور پھر گریزی کی اپنی ایک خاصے کلاس بھی ہے اکثر ویسے وہاں پر جو اوپیٹ کالم جو ہوتے ہیں خاص طور پر وہ پروفیشنلز ہوتے ہیں بڈے سینئر لوگ کوئی سینئر بروکریٹ ہے کوئی ایکانومیسٹ ہے کوئی جینئر ہے کوئی اپنے شعبے کا کوئی ایکسپلٹ ہے تو ایکسپلٹ لکھئے کہ دہرہ اس کی بات دوسری ہے اگرانہ ترکھے کہ ہماری آڈینس یا وہ تو اردو میں زیادہ ہے تو یہ وہ اردو میں کیوں 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 کیا ہے اصل میں جس کلاس میں رہتے ہیں وہاں پر انگریزی اسٹیڈر سیمبل ہے اردو میں لکھے تھوڑا اپنے ان کو لگتا ہے لیول ہمارا نیچے آگیا ہے اور اردو اخبار پی بھی نہیں کرتے اور اسٹائل میں اردو کی آڈینس اور اردو کی کاری اتنی زیادہ سیریت اور خوش چیزیں پسند نہیں کرتا اس کو لائٹ اور دلچسپ بنانا پڑتا ہے میرے خیال ہمارا ہمیں انڈ کرنا چاہیے کافی زیادہ ٹائم ہو گیا ہے تو بہت شکریہ آپ لوگوں نے اتنا برداشت کیا